ہم تمام اہل محبت اہل اسلام اپنے اپنی جگہوں پر آج اجتماعی صورت میں یا انفرادی طور میں بھی اس مبارک یاد کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں اس سے ہماری مراد وہ عظیم ہستی کہ جن کو اللہ حب العالمین جن اللہ وعلا نے اپنے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور افاقت میں وہ منزلت اور درجہ اتا فرمایا تھا کہ آپ مرضیِ الٰہی کے شناسہ ہو گئے اور جس بات کو آپ نے سوچا اور جس بات کو آپ نے چاہا اللہ نے وہی آیات کا نزول فرمایا بیس سے زیادہ قرآنی آیات اس عظیم ہستی کی فکر پر ان کے ارادے پر ان کے اجتحاد پر ان کی مرضی پر ان کے چاہنے پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی اور ایک نہیں بیس سے زیادہ آیات ہیں تو وہ برگزیدہ شخصیت ان کی تثیر قلب ان کے تذکیعے ان کی روحانیت اور ان کی باطنی لطافت اور دربارِ الٰہی اور دربارِ مصطفیٰ کے اندر ان کی ولایت اور روحانیت اس درجہ پر ہے کہ جو آیات کا نزول ہونا ہے اس سے پہلے وہ تمام چیزیں ان کی سینوں پر چمک جاتی ہیں وہ عظیم ہستی اور وہ برگزیدہ ذات جن کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوا ہیں وہ آیات ان کی موافقات میں سے ہیں ان کو اللہ رب العالمین جللہ وعلا نے وہ برکت اور منزلت اطاع فرمائی کہ وہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارِ مقدسہ میں حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں قرآن کی کئی آیات احادیث کا ایک بہت بڑا زخیرہ اور ان کی اپنی جو اللہ کی توفیق سے ان کی جو خدمات ہیں دس سال پانچ مہینے کا ان کا دور خلافت ہے میں کہتا ہوں کئی دن بھی اگر ہم لگا کر صرف ان کی خدمات پر گفتگو کریں تو بلا مبالغہ ہماری گھنٹوں گھنٹوں کی محفلے اس کا احادہ نہیں کر سکتی میری مراد وہ عظیم ہستی حضور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اللہ رب العالمین نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہم مختلف گوشوں پر گفتگو کریں گے اور مختلف حصوں پر سنگی آتے ہیں اور سرے دس اس پر ہم چند باتیں زیر بحث لائیں گے جو ایک مسلمان کو اس برگزیدہ ہستی کے حوالے سے جاننا لازم و ضروری ہے یہ تو ہر نشست میں ہر محفل میں ہر جگہ پر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت اور ان کے شان و مقام کو ذکر کیا جاتا ہے لیکن یہ جو گفتگو ہوتی ہیں یہ عام جلسوں کے معنی نہیں ہوتی کہ جس میں کوئی الفاظوں کی ترتیب اور نظم کو ملحوظ رکھنا ہو بلکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک درس ہے ایک کلاس ایک مدرسہ ہے اور ہم اس میں آ کر اب تک جو باتیں ہم تک پتا نہیں ہیں وہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ ان امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد جن کو قدر و منزلت ہے وہ حضرت فاروق عاظم ہیں ہم اس پر ترتیب سے ہر جگہ گفتگو کرتے ہیں اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے سنی جب کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے تو اہل سنت کس کو کہتے ہیں اہل سنت و شخص کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کو ایک یقین کرتا ہو نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان لاتا ہو اور حضور کی لائی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم ساری شریعت ساری باتوں کو تسلیم کرتا ہو اور اس ضروریات دین کے ساتھ یعنی اللہ کی توہی نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اپنے تمام اشادات کے ساتھ اور قیامت کا دن قیامت کا دن تین ایمان کی منیادی باتیں ہیں ایمان جو کامل ہوتا ہے ایمان اصل جو ہے ایمان تو یقین کو کہتے ہیں یقین کو ایمان کہتے ہیں تین باتوں کو دل سے سچ اور یقین کرنا ہے اور ایسا یقین یقین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں شک نہ رہے مثلا آگ جلاتی ہے ایسا یقین ہے کہ اگر کوئی ہم نے یہ کہے کہ آگ نہیں جلاتی تو ہم اس کی تقریب کے فریب میں نہیں آتے اور ہم ہاتھ اس میں نہیں ڈالتے تو اب آپ دیکھیں کہ آگ جلاتی ہے یہ بات ہمیں اتنی سچی لگی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی گھنٹوں یہ بات ہمارے سامنے کرتا رہے کہ آگ نہیں جلاتی ہے اس بات کو ہم ایکسپ نہیں کر سکتے قبول نہیں کر سکتے تو یقین اور confidence اور belief اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کے مقابلے میں اس کے خلاف کوئی بات نہ آئے اس کامل یقین کو ایمان کہا جاتا ہے تو ایمان اصل میں تین چیزوں کو سچ ماننے کا نام ہے ایک اللہ کی وحدانیت کو اللہ ہے اور ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العالمین جللہ وعلا کے محبوب عاظم ہیں نائب مطلق ہیں خاتم النبین ہیں اور جو جو باتیں آپ نے قرآن کے ذریعے عطا فرمائی ان تمام پر ایمان دو اور پھر قیامت قائم ہوگی یہ تین چیزوں پر ایمان تو سنی اس کو کہتے ہیں اہل سنت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایمان کی ان بنیادوں کو ضروریات دین کو ماننے کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو غیر انبیاء میں یعنی انبیاء کے علاوہ انبیاء تو حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ہر صورت میں ختم ہو گیا وہ ہستیاں کہ جو نبی نہیں بنائی گئی لیکن ہیں بڑی عزت اور کرامت اور تقوی والی تو اہل سنت وہ ہے جو اللہ کی توہی نبی پاک کی رسالت تمام ارشادات کے ساتھ اور قیامت کے دن ان تینوں باتوں کو دل سے سجان کر اس کا اقرار اور اعلان کرنے کے بعد پھر وہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل سب سے بڑا افضل اور سب سے برگزیدہ انبیاء کے بعد جس ہستی کو سمجھے اور یقین کریں وہ حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر ہیں پھر حضرت عثمان ہیں پھر حضرت علی ہیں جو اس ترتیب کو بگاڑتا ہے میں کیونکہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں اور سارے بچے اہل سنت بیٹھے ہوئے ہم سب سنی ہیں تو ان چار خلفاء میں جو شروع کے دو ہیں سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور سیدن فاروق عاظم ان کی خلافت علمائی ہے اور جو شخص ان پر ان دونوں پر اور ان دونوں کو بھی کیسے کہ حضرت عمر آباد میں حضرت ابو بکر پہلے انبیاء کے بعد جس طرح آپ کا امام مسجد کے اندر ممبر پر کہتا ہے نا کہ افضل البشرِ باد الانبیاء انسانوں میں سب سے زیادہ افضل انبیاء کے بعد وہ ابو بکر صدیق ہے اور وہ فاروق کے آزم ہے اب اگر کوئی شخص کسی بھی ولی کو کسی بھی نیک حسنی کو کسی بھی مزرگ شخصیت کو ان دونوں کے اوپر بڑا مانے گا تو وہ سنی نہیں ہے اس لیے ہمارے وہاں قوالی یوں ہوتی ہے کہ دم آدم مسجد اندر ابو بکر کا پہلا نمبر عمر کا دوسرا نمبر عثمان کا تسرا نمبر مولا مرتضیٰ کا چوتھا نمبر یہ قصہ سنیے اس کو ذرا سنیے آرام آرام سے تاکہ کیونکہ بچے بیٹھیں اس لیے پھر مجھے آمیانہ انداز میں آنا پڑتا ہے اس مقام پر پہنچنے کے لیے بات تو مختصر ہے تاکہ بچے اس بات کو سمجھیں کیونکہ عقیدہ سکھنے کے لیے تو لہذا جب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ ضروریات دین کے بعد ضروریات اہل سنت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت ہے افضلیت پر ہمیں بات آپ کے سامنے کرتے رہتے ہیں افضلیت کا معنی ہے کسرت سواب زہر سے بات ہے آپ اپنے مرشد کو اپنے سے بڑا اور افضل مانتے ہیں کہ میرے مرشد مجھ سے افضل ہیں تو کس وجہ سے افضل ہیں کیا وہ صرف عمر میں بڑے ہیں اس لیے افضل ہیں نہیں آپ کہتے ہیں اصل میں ان کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں میرے پاس نیکی اور عجر کا وہ زخیرہ نہیں ہے جو عجر کا زخیرہ ان کے پاس ہے ہمیشہ یاد رکھئے جب افضل کی بات ہوتی ہے تو افضل سے مراد کسرت سواب ہوتا ہے یعنی ان کے پاس عجر و انعام زیادہ ہے ظاہر سے بات ہے افضل سے مراد یعنی کس کے نزدیک افضل سارے مومنین میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے تو اس کی مراد ہی ہوتی ہے کہ کسرت سواب حضرت ابو بکر سبی پھر اس کے بعد حضرت عمر کیونکہ یہ مسئلہ اُلج جاتا ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ افضل کا کیا معنی ہے تو یہ افضلیت کا معنی ہے کسرت سواب سواب کا زیادہ ہونا عجر کا ظاہر سی بات ہے ہم اپنے مرشید کو کلوں اپنا بڑا کہتے ہیں کیونکہ عجر زیادہ ہے ان کے میکیاں زیادہ ہے ان کے سواب زیادہ ہے ان کے انعامات زیادہ ہے اس وجہ سے وہ ہم زیادہ ہے کیونکہ شریعت متحارہ میں افضلیت پیسے سے نہیں ہوتی اصل افضلیت ہوتی عجر و انعام اور سواب کے ساتھ کہ انہاں اللہ کی بندگی اور اللہ کو ایسے راضی کیا کہ اللہ نے ہم ایسے راضی نہیں کر پائے تو ان کے پاس ہمارے پاس اگر پانچ دس نے کیا ہے تو ان کے پاس لاگ دو لاگ نہیں کیا ہے تو نیکیوں میں کسرت کے اعتبار سے اس کو افضل کہا جاتا ہے تو اہل سنت و جماعت جو میں بات عرض کر رہا ہوں ضریعت اہل سنت کے اندر حضرت ابو بکر کو اگر بڑا اور افضل کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ساری خدائی مل کر عجر و انعام اور سواب کا کام کرے ان کو وہ سواب نہ ملا نہ ملے گا جو عجر و انعام اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر پھر حضرت اسمان انشاءاللہ محرم الحرام کے واض کا وقت ملا اور زندگی رہی تو انشاءاللہ اس میں مزید اس بات کو ہم کھولیں گے سید میں فاروق عاظم کی منزلت یہ ہے یعنی ان کا مقام یہ ہے ان کا سٹیٹس یہ ہے ان کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سب سے افضل ہیں اب ہی آگے ہم اس پر تھوڑا سی گفتگو کریں گے یعنی پہلے ان کا منصب آپ کو بتا دی جائے ہیں کہ ان کا کیا رینک ہے دین اسلام میں ان کا رینک کیا ہے یہ نہیں کہ ہم نے ایسی لکھ دیا کہ ابو بکر عمر عثمان علی اس ترتیب کو بگاڑا بھی نہیں جا سکتا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ عمر عبو بکر علی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا عثمان عبو بکر علی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ علی عبو بکر عثمان یہ ترتیب فرضی نہیں ہے یعنی ایسی نہیں کسی نے دل سے لگا دی یہ قرآن و احادیث خدمات رسول اللہ کی حدیث اور شریعت متعارہ کے تقاضے وہ ان کی ترتیب اور ان کے ناموں کے ساتھ وہ پورا نساب اور شریعت کا پیغام یہ نام نہیں ہے بلکہ عقیدوں کی وہ ترتیب ہے جو قرآن کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے جو عدی سپاک کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے اب آگے چلتے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی جن کی شہادت پر آج ہم گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور آج آپ کا یوم شہادت ہے یا آپ کو تعینہ آپ کو زخم دیا گیا میں اس پر مستقل جمعہ پڑھاؤں گا آج کل بڑا یہ ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو وردہ انہ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت نہیں ہوں اہل سنت و جماعت کا جمہور کا کیونکہ مجھے اور دیگر ٹاپک پر دفتگ کرنی ہے تو جمعہ میں آپ کی شہادت پر پڑھاؤں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو میں صرف اشارت دے کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں امت کے جمہور مورخین اور اہل سنت کے جمہور مورخین اور سیرت نگاروں کا یہ اجمائی نظریہ ہے چاہے محدثین علامہ عینی ہوں چاہے مورخین میں علامہ میں کثیر ہوں یا عزد الغابہ کے علامہ جزری ہوں یا علامہ زہبی سیر عالم النبلاء کے اندر ہوں یا دیگر اور کشیر تعداد میں علماء جن کا کام ہوتا ہے حالات زندگی کو مرتب کرنا انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ زل حجہ کی یعنی چوبیس ہجری چوبیس ہجری چھبیس زل حجہ کو اس یہودی فیروز میں فیروز لولو میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زہر والے خنجر کے ساتھ آپ کو زخنی کیا چوبیس ہجری سال تھا چوبیس ہجری کا چوبیس ہجری تاریخ تیز زل حجہ کی چھبیس اس کے بعد فاروق اعظم چار دن تک بقید حیات رہے اور ایک روایت ہے کہ تین دن تک بقید حیات رہے اور جس وقت آپ کو زخم لگا تھا وہ دن بدھ کا تھا اور آپ کا وصال اتوار کے دن ہوا یعنی یہ چار دن آپ زخم میں رہے اور جس دن آپ کو قبر شہید میں اتارا گیا وہ محرم کی پہلی تاریخ وہ محرم کی پہلی تاریخ تو لہذا یہاں تک مجھے کسی نے کہا کہ انتہا پسندی آگئی کہ آج تک علماء اہل سنت ایک محرم کو حضرت فاروق کیعظم کا یوم کرتے تھے آج لوگ کہنے لگے جی خارجی بن گئے اس سے آپ یہ تقفیریوں کا نظریہ ہے میں نے کہا تفضیلیوں خوشیوں کے ساتھ بیڑ بیڑ کے اتنے بدبودار تو نہ بن جاؤ کہ اہل سنت و جماعت کے مرکزی نظریہ کو آپ اٹانے کی کوشش کرو سیدنا عمر کے یوم سے حضرت حسین کی توہین کیسے ہوگی بلکہ ان کو جو راہ دینے والا شخص ہے میں بند الفاظ میں کہوں اس کی درجنوں تقریریں ہمیں تحقیق کر کے سائیڈ میں رکھی ہے وہ خود ایک عرصے تک جب تک اینڈا نہیں گیا تھا اس بات کو بیان کرتا تھا کہ ایک محرم آپ کی شہدت ہے اب نہ جانے کریٹیریا چینج ہوا ہے سعودیہ کے بعد ایران نقشے پر آ گیا ہے تو پی وی پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب ایک محرم کو جو ہے وہ حضرت عمر کا یوم یوم منا لیا تو کیا ہو گیا کہ لگے نہیں یہ یوم اس لیے منایا گیا یہ امام حسین کی دشمنی میں منایا گیا یہ کتنے بڑا پاگلپن ہے کسی انپڑ سے انپڑ کہ آدمی کے دماغ سے بھی یہ بات نہیں گزرتی کہ صرف فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کا مقابلہ امام حسین سے کیا جا رہا ہے یا ان کے مرتبے و مقام سے کیا جا رہا ہے جبکہ امام حسین کی قدر و شان ہمیں سمجھائی فاروق عاظم نے جتنا عدد فاروق عاظم نے امام علی مقام کا کیا اور جتنی محبت کی ہے اس کو ہم اکثر محرم کے دروس میں آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں بلکہ اہلِ بیعت کے سارے خاندان کا بیج لگانے بالے کیونکہ دیکھو بارہ اماموں کی جو بات کی جاتی ہے اہلِ سمجھ تو اپنے شجروں میں رکھتے ہیں ہمیں آپ کے لئے کیا ضرورت ہے کہ فرضی ہیں ہم تو جب شجرہ پڑھیں گے تو سیدنا مولا مرتضی سے شروع ہوگا امام زنو عابیدین سے شروع ہوگا سرکار سید و سجاد سے شروع ہوگا سرکار باقر علم سے شروع ہوگا سرکار جعفر صادق تک پہنچے گا چاہے وہ سلسلہ نقشبندیہ ہو قادریہ ہو چشتیہ ہو سہربردیہ ہو آئے گا اسی ترتیب کے ساتھ لیکن آپ دیکھیں امام حسین کے شہزادے امام زنو عابیدین ان کی امی جان کون ہے سیدہ شہر بانو شہر بانو کون ہے کہ ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا بن حرمز جو اس وقت کی سوپر پاور سلطنت تھی سٹیٹ تھی اس کو توڑنے والے دو سال کے اندر نپٹا دیا حضرت فاروق اعظم نے دو سال کے اندر اس سلطنت کو گھٹنوں کے بل بٹھایا کیسر رومی رومن ایمپیر کو گرانے والے فاروق اعظم پرشین پرشین ایمپیر کس راج اس کو پرشین ایمپیر اس کو ختم کرنے والے فاروق اعظم بس آرام آرام صاحب سنیے اور تھوڑے آرام سے سبحان اللہ کہیے تاکہ میں گفتگو کرتا رہوں آپ کے سامنے اور آپ اس کو افزور بھی کرتے رہیں یاد بھی کرتے رہیں ذہنوں میں لاتے بھی رہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے حضرت امام حسین کی شادی ہوئی ہے سیدہ شہر بانوں سے اور شہر بانوں کے مبارک بطن سے پیدا ہوئے امام زرول اللہ عبدین اور پھر ان سے امام باقیر اور سارے مذرگان الدین رضوان اللہ جمعین یہاں سے چلے تو گویا کہ یہ اولاد جہاں سے چلی ہے امام حسین کی رضی اللہ حکران آپ کی تو اور بھی بیدیاں تھی لیکن جن سے اعیمہ قرار پائے گئے وہ سیدہ شہر بانوں تھی رضی اللہ حکران ہاں سیدہ شہر بانوں پرشین جو بادشاہ کن تھا کسرا اس کی بیٹی تھی جس وقت فاروق عاظم رضی اللہ حکران نے کسرا کو بریک کیا اور اس حکومت کو توڑا تو یہ باندھی بنا کر لائی گئے بہت سے بات ہے اس وقت جو دشمنوں کی عورتوں ہوتی تھی یہ دشمنوں کے مرد ہوتے تھے وہ کپڑے وہ سونے چاندی کی طرح مال ہوتا تھا تو باندھی بنا کر لائی گئے اور کسی نے یہ کہا کہ یہ تو شہزادی ہے اور کسرا جو سوپر پاور یعنی آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی ہے اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہے تو تقاضی یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں حضرت عمر نے فرما نو شہزادی کے لئے شہزادہ چاہیے میں اپنے بیٹے اب آپ دیکھیں کیسا عشق ہے فرما میں اپنے بیٹے سے کیسا نکاح کر دوں حالانکہ کرتے تو کیا ہرچ تھا لیکن فاروق عاظم رضی اللہ عطان نسبت والے وہ بزرگ ہیں اور وہ ان کے دلوں میں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے جو آگے میں ارز کروں گا آپ نے سیدہ شہر بانو کے نکاح کے لئے امام حسین کو تجویز کیا اور امام حسین کے نکاح پاک کے اندر شہر بانو کو دیا اور سیدہ شہر بانو کے صدف اقدس سے امام حسین کا بیٹا امام زلالعابدین سیدہ سجاد پیدا ہوئے میں نے کہا امت کو بارہ امام دینے والے فاروق عاظم ہیں اہل بیعت کی اس گلشم کا پہلا بیج لگانے والے فاروق عاظم ہیں فاروق عاظم کی شہادت مبارکہ سے تو اہل بیعت کی محبت اور دل میں تازہ ہوتی ہے یہ تمہیں کس ایرانی ٹکڑے نے سمجھا دیا ہے کہ امام حسین حضرت فاروق عاظم کے ذکر سے معذلہ کربلا والوں کی محبت نکلتی ہے میں یہ قرآنی آیات پر ہاتھ لگا کر کہتا ہوں کہ ہم اس نسل اور خاندان کے ہونے کے باوجود ہمارے دل میں اگر کربلا والوں کی محبت یا اہل بیعت سیدہ زہرہ کی محبت آئی ہے تو خدا کی قسم و صدیق اکبر کو دیکھ کر آئی ہے اور فاروق عاظم کو دیکھ کر آئی ہے جس طرح عطب ان بزرگوں نے کیا تو لہٰذا یہ ساری فضول باتیں ہیں لیکن میں نے جمعہ اس پر پڑھاؤں گا دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے لیکن میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا مختصرا کیونکہ شہادت کے یوم میں آج بیٹھیں تو سب چھبیس ذلحجہ کیونکہ یہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ بچو یعنی باروہ مہینہ اسلامی مہینوں میں باروہ مہینہ کون سا ہے ذلحجہ اور اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ کون سا ہے محرم تو یہ ذلحجہ ختم ہو رہا ہے محرم شروع ہوگا تو ذلحجہ کی چھبیس تاریخ ذلحجہ کی ماظرت کے ساتھ چوبیس ہجری لگ چکی تھی محرم کی تو آپ کی شہادت چوبیس ہجری کو ہی تو تئیس ہجری کا جو ذلحجہ تھا کیونکہ آگے جا کے جب محرم لگے گا تو چوبیس ہو جائے گا کیونکہ باروہ موہینہ ختم ہو رہا نیا سال شروع ہو رہا تو نیا سال تو محرم سے شروع ہو گا تو صحیحت فاروق آزم رضی اللہ تعالی differentiین کی شہادت جو ہے وہ ذلحجہ اسلامی تاریخ کا باروہ مہینہ جیسے شمسی تاریخ کا باروہ مہینہ دسمبر ہے اور پہلا مہینہ شمسی تاریخ کا جنوری ہے تو اسلامی تاریخ کا باروہ مہینہ ذلحجہ ہے اور پہلا مہینہ محرم ہے تو تئیس تئیسوہ سال تھا حجرت کا اور چھبیس تاریخ تیزیل حجہ کی بارویں مہنی کی چھبیس تاریخ جب فروز یہودی نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کا بار کیا چار دن آپ باقید حیات رہے مت کو یہ بار ہوا جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار اتوار کے دن آپ کے جسد مبارکہ سے روح نکلی اور تمام مورخین نے جو بھی اہل سنت کی کتاب آپ اٹھائیں ہم کسی اور کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رہے لیکن سنی بن کر یہ بات کی جا رہی ہے تو ہم عدب کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں لڑائی کے نظریے سے نہیں تحقیق کے لئے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے تو جو اتوار کا بد کے دن آپ کو زخمی کیا چار دن آپ اس سختی کے اندر رہے اور اتوار کے دن آپ کے بدن مبارک سے روح پرواز کی وہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی اس لیے اب چاہے چھبیس کو آپ یوم منائیں یا ایک محرم کو منائیں تو یہ بنتا آپ ہی کا ہے یہ نہ تاریخ پر ظلم ہے اور نہ ماز اللہ یہ کس پاگل نے آپ سے کہہ دیا کہ اگر ایک محرم کو ذکرے حضرت سیدنا حضرت فاروق عظم کر لیا جائے تو جناب اس سے جو ہے کہ امام علی مقام یا اہل بیعت کی توہین ہوتی ہے میں نے کہا دیکھو ابھی اس بچے نے سیدہ زہرہ پاک کی منقبت پڑی اور دن ہے سیدہ فاروق عظم کا تو کون پگلہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دن فاروق عظم کا ہے اور سیدہ زہرہ کی منقبت پڑ رہا ہے ہم نے کہا ہم سننی ہیں جو دونوں بزرگوں کو دل میں رکھتے ہیں اہل بیعت کا یوم ہو تو اہل بیعت اور صحابہ دونوں کا ذکر کرتے ہیں صحابہ کا یوم ہو تو صحابہ اور اہل بیعت دونوں کا ذکر کرتے ہیں ہم ایک طرف نہیں چلنے والے ہم بیلنس رکھنے والے بین رفض والخروج ہے اہل سنت کا بیڑا پار صحابہ حضور بیڑا کہتے ہیں کشتی کو پہلے زمانے میں کشتیاں کنارے پر یا ساحل پر یا اپنے ڈسٹینیشن یا اپنی منزل کو تلاش کیسے کرتی تھی آج کل تو باقاعدہ طور پر ایک گویا کہ ترقی آفتہ نظام ہے اس دور میں ستاروں کو دیکھا جاتا تھا ستاروں کی نقل و حرکت کے ذریعے سائل اور کنارے اور اپنی منزل کا تائم کیا جاتا تھا تو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا یعنی اہل سنت کی جو کشتی ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور یعنی اہل سنت کا جو بیڑا ہے وہ کیسا ہے اصحابِ حضور نجم ہے یعنی بیڑا جو ہے جو کشتی جو ہے کیونکہ حضور نے فرما میری اہلِ بیعت کا صفینتی نوح میری اولاد کشتی نوح کی طرح ہے جمدو علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو جو لوگ اس کشتی میں آگئے قرآن کہتا ہے وہ سارے بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں نہیں آئے سارے غرق ہو گئے تو حضور نے فرما میری اولاد کی محبت اللہ اکبر حضور نے فرما میری اہلِ بیعت کی محبت سیدہ زہرہ پاک صلی اللہ علیہ بیہا وعلیہا کی محبت و عقیدت مولا مرتضیٰ کی محبت حسنین کریمین کی محبت صدار مولا امام حسن کی محبت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے فمن رکبا جو اس میں سوار ہو گیا نجا اللہ رب العالمین نے اس کو نجات دے دی ومن تخلفا منہا جو اس سے سوار نہ ہوا اس کو چھوڑ دیا حلقا وہ حلاق ہو گیا تو لہذا کشتی اہلِ بیعت کی محبت کشتی ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے السحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے اب دیکھیں کشتی کو کنارہ کب ملتا ہے جب ستاروں پر نظر ہو جو کشتی میں بیٹھا ہوا ہو تو امام حمد رضا کہتے ہیں کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور کہ نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کہ صحابہ جو ہیں نجم ہیں ستارے ہیں اور ناؤ اور کشتی جو ہے وہ اہلِ بیعت ہے تو سنی وہ خوش نصیب ہے کہ اپنے دل میں اہلِ بیعت کی محبت رکھتا ہے دل میں اہلِ بیعت ہوتے ہیں آنکھوں میں اصحاب ہوتے ہیں لہذا یہ صراطِ مستقیم پر سفر کرتے ہوئے سیدھی سڑک یہ شہرِ شفاعت نگر کی لہذا یہ کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا پر اس لئے میں نے آپ کے سامنے بات کی یہ لڑائی جھگلے کے لئے نہیں کس نے آپ کو یہ کہہ دیا اگر کوئی کر بھی لیتا ہے اگر نبی ہوتا چلیں اگر یہ کب محرم کو سیدنا فاروق عاظم کی شہادت نبی ہوتی ہے تو اگر کوئی ذکر کر لے تو کیا حرج ہے اور کرنے والا وہ ہے جو غلامان اہلِ بیعت میں سے یعنی یہ تو خود ایک شیعت کی فکر ہے کہ وہ صحابہ کے ذکر کو اہلِ بیعت کے مقابلے پر رکھتا ہے اور یہ خارجیت کی فکر ہے کہ وہ اہلِ بیعت کے ذکر کو صحابہ کے مقابلے پر رکھتا ہے سنی تو وہ سچی اور سچی لوگ ہیں کہ دونوں کی محبت کو ایک ساتھ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں لہذا سن فاروق عاظم رضی اللہ تعالی ان کا مرتبہ اور مقام میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دوسرے خلیفہ ہونے کے حوالے سے امت کے اندر افضل ترین شخصیت ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو مقام و مرتبہ تعا فرمایا اب میں تھوڑی سی بات مزید آگے کرتا ہوں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کی طرف جانس مزید اس بات کو میں آگے جا کے کور کروں گا یہاں پر آپ دیکھیں سن فاروق عاظم رضی اللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اس کو ہم بار بار بیان کرنے کا شرف آپ کے سامنے کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں لیکن حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کون سے نمبر پر ہیں کتنے بیٹوں کے بعد آئے ہیں ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں کیونکہ حضرت اسماعیل اور ان کے امی جان سیدھا حاجرہ کو حضرت ابراہیم نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا قرآن میں موجود ہے ہر بندہ جانتا ہے کعبہ شریف کی تعمیر بغیرہ کا سلسلہ ہوا سمجھ رہے میری بات آگے آپ سمجھداری بالا کر چہرہ بنایں گے تو میں بات کو تھوڑا آگے لے کر رہوں کیونکہ آپ کے چہروں پر جب تھوڑی سی تشنگی اور پریشانی ہوتی ہے تو پھر وہیں پر سارا ٹائم لگ جاتا ہے باتوں کو سمجھانے کے لیے کیونکہ لمبی تقریر مقصود نہیں مقصد یہ ہے کہ جتنا ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں تو اتنی نالج آپ کے سامنے آ جائے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر گوئے کہ دس پندرہ سال کی معلومات ایک منسشتے ورم حاصل کر رہے ہیں اب آپ غور کیجئے یاد رکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں لیکن حضرت ابراہیم کی اولاد میں آپ کس نمبر پر ہیں اس کے بارے میں ایکزٹ اور بے کل متعین اور یقینی خبر وہ ہے جو حضور نے خود اطاع فرمائی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر اپنے اکیس داداؤں کا ذکر کیا جو میں اکثر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں یعنی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد حضرت عبداللہ سے اپنا ذکر شروع کیا کہ میں عبداللہ کے بیٹا رضی اللہ عنہ اور وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے رضی اللہ عنہ وہ حضرت حاشم کے بیٹے رضی اللہ عنہ اس طرح حضور نے اپنا شجرہ ذکر کیا اپنے والد حضرت دادا حضرت ابراہیم کے طرف لیکن حضرت ابراہیم تک نہیں پہنچایا صرف اکیس سلسلے پہنچائے چین جو بیان کی اکیس تک کیونکہ یہ بخاری شہیر کے حدیث ہے اور یہ متواتر ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن حضرت عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل تک کتنے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا سمجھ رہے میری باتا اب آپ اس بات کو آہست آہستہ میں بچوں کے طرح بلکل آپ کے سامنے لے کر چل رہا اب جب یہ اکیس پوشتے آپ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ اکیس کی اکیس کون ہوئے ہیں حضرت ابراہیم کے اولاد ہوئے ہیں لیکن حضرت ابراہیم کی اولاد اب حضرت عدنان سے پہشانی جاری ہے جو حضور کے اکیس وے دادا ہے تو اب حضرت ابراہیم کی ان اولاد کو جو مکہ میں آئی ان کو کئی ناموں سے یاد کیا دیا آلِ ابراہیم تو وہ ہیں لیکن وہ آلِ عدنان بھی ہیں آل کہتے ہیں اولاد کو فیملی کو پھر وہ آلِ قریش بھی ہیں وہ آلِ حاشم بھی ہیں آلِ عبد المطلب بھی ہیں یعنی داداؤں کے نام سے وہ پہشانے گئے کسی طرح سرکارِ دوالوں صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے بارویں دادا سرکار کے اکیس کا میں نے بتا دیا آپ کو حضرت عبداللہ سے شروع ہوئے تبجھو کیجئے گا یہ بڑا بڑا بزرگ اور بڑا پاکیزت ذکر ہے اس کو جو عشق میں سن لے خدا اس کو ولی کر دے گا یہ ان ہستیوں کا نام ہے سرکار کے والدین کریم ہیں جن کو نماز میں ہم سلام کریں اللہم صلی اللہ علیہ محمد در توجہ سے سنیے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلِ محمد یا اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر یعنی درود بھیج حضور کی اولاد پر کما صلی اللہ علیہ ابراہیم جس طرح تنہیں درود بھیجا ابراہیم پر والا آلِ ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد پر تو ابراہیم کی اولاد کون ہوئے یہ حضور کے کس دادا اور آلِ محمد کون ہوئے حضور کی اولاد تو یعنی حضور جن سے آئے ان پر بھی ہم درود بھیجتے ہیں اور حضور سے جو آئے ان پر بھی درود بھیج یہ دونوں سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی آلِ ابراہیم ابراہیم کی اولاد پر بھی درود بھیج آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر بھی درود بھیج ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر بھی درود بھیج تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کون ہوئی سرکار کے والدین اور حضور کی اولاد کون ہوئی جو سیدہ زہرہ پاک کی اولاد ہے تو لہٰذا حضور جن سے آئے ان پر بھی درود ہوتا ہے اور حضور سے جو آئے ان پر بھی درود ہوتا ہے میں سمپل سی بات کر رہا ہوں ایک عام آدمی کو بھی بتائی جائے تو اس سمجھ سکتا ہے نہ کوئی گاڑی اردو ہے نہ کوئی بہت بڑا فلسفہ ہے آپ گیم کھیلتے ہیں فلا کرتے ہیں پیچیدہ چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں یہ تو سادہ سی بات دیکھیں میں کتنا پھیلا کر کر رہا ہوں تو آپ کے پسینے چھوٹ جائیں یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں فقریہ نہیں کر رہا کبھی لیبرریوں کا مو کھولو لیبرریوں میں جائیں اور ان سارے حوالوں کو تلاش کریں تو ان محفلوں کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ایک محفل کے اندر ہم سالوں اور گھنٹوں کی محنت جو ہے وہ سکار مولا مرتضی کے کرم سے سیدہ مولا عمر کے کرم سے ہم سیکھ جاتے ہیں تو لہذا اس جس تجو سے تقریر کو سیکھیں آپ اور سمجھیں اب آپ دیکھیں جو اکیس دادا حضور نے بیان کی ہیں اس میں باروے دادا حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ فہر بن مالک ہیں ان کا لقب قریش ان کا لقب قریش فہر بن مالک رضی اللہ عنہ کا اب یہ باروے دادا حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں جب بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو جو بھی میرے مسلح پر آئے گا وہ قریشی ہوگا یہی یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے بعد جو بارہ خلیفہ آئیں گے وہ بھی قریشی ہوں گے قریشی سے مراد کیا یعنی جو حضور علیہ السلام کے باروے دادا ہے فہر بن مالک ان کی اولاد میں سے ہوں گے کیونکہ فہر بن مالک بیقوق حضرت عدنان کی بھی بیٹے ہیں اور بیقوق حضرت عبراہیم کی بھی بیٹے ہیں کیونکہ حضرت عدنان ان کے دادا ہوئے نا وہ تو اکسوے نمبر پر ہیں اور یہ باروے نمبر پر ہیں اور حضرت عبراہیم تو لہذا یہ آل عبراہیم بھی ہوئے پہلے اس خاندان کو آل عبراہیم کہا جاتا تھا پھر وہاں سے آل عدنان کہا جانے لگا پھر حضرت فہر کو یہ خاص شان مل گئی تو اب یہ قریشی کہانے جانے لگا تو لہذا حضور نے یہ ارشاہ فرمایا میں آئیست آئیست فاروقعظم کے دربار میں آ رہے ہیں حضور نے ارشاہ فرمایا کہ الائمت من القریش اسلامی خلافت جب خائم ہوگی تو اس میں الیکشن کرو یا سیلیکشن کرو تمہاری مرضی ہے خلافت ہو یا ملوکیت ہو جو بھی ہو لیکن جو مسند اختدار پر آئے گا اگر اسلامی حکومت ہوگی تو سکار نے فرمایا وہ میری برادری کا ہوگا اس میں ساری صلاحیتیں ساری قابلیتیں جو ایک خلیفہ وقت کے اندر ہونی چاہیے یہ ساری اس کے علم کے اعتبار سے اس کی دیانت کے اعتبار سے اس کی سمجھداری کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ سیاست اور سمجھداری جو ایک صلاحیت لیڈر کے اندر ہونی چاہیے وہ ساری صلاحیتیں آپ دیکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس میں یہ ساری صلاحیت ہو اور اپنے کمال پر ہو کہ وہ کمال کا ذہین ہو کمال کا ساستدان ہو کمال کا بہدر ہو کمال کا وہ شجاہ ہو لیکن اگر وہ قریش نہیں ہوگا تو وہ نائب تو بن سکتا ہے میرے مسلحے پر نہیں آسکتا اب آپ دیکھیں یہاں سے صاف پتہ چلا کہ خلیفہ امت میں جو بھی بنے گا وہ قریشی ہوگا اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خلیفہ سارے قریشی ہیں حضرت ابوبکر بھی قریشی ابھی آگے بتا رہا ہوں حضرت عمر بھی قریشی حضرت عثمان بھی قریشی مولا مرتضی تو ہیں اب آپ سمجھ گئے اب آئیے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹھویں دادا پر میں نے ترقیب کے ساتھ آپ کے دادا ہے حضرت قاب مرہ بن قاب حضرت قاب اب یہ حضرت قاب جو ہے نا جناب قاب کے تین بیٹے ہیں جناب قاب کے تین بیٹے ہیں اب آپ دیکھئے ایک ہے مرہ ایک ہے عدی ایک ہے تیم تین بیٹے ہیں مرہ سے حضور کے سلسلہ چلا عدی سے فاروق عاظم کا چلا تیم سے ابوبکر صدیق کا چلا یہ شجرہ جا کر دو جڑ گیا آپ یہ درکھم ہے اس دن تقریر کر رہا تھا میں نے عثمان غریقی یوں میں بھی تقریر کی تو قالی کے لئے تو مناظرہ کرو میں نے کہا مناظرہ کرو جو بولا اس کے لئے سامنے آو ابھی تمہاری اتنی جورت ہو گئی کہ صحابہ کا نام لینے سے بھی مروخا جائے گا لیکن ہمارے سننی کو خدا اچنی سمجھ دیکھ وہ کہتا ہے کہ ہمارے علماء جذبات میں آتے ہیں تو یہ جو بڑھ بڑھ ہو رہی ہے تو ہمیں تو اتنا سکوپ دوں میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اچھا یہ بڑھ بڑھ کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ تو پیار محبت کے تقریر بڑی آسان ہے یہ جواب دینے والی تقریر کی تمہیں قدر آئے کہ جو دفاعی طور پر ہوتی ہے جو اقدامی طور پر ہوتی ہے اور آج نوجوان کے اس بات کو سمجھنا چاہیے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادہ ہیں حضرت کاب ان کے بیٹے ہیں عدی اور عدی کی اولاد میں اسے فاروق عاظم ہے تو فاروق عاظم ہے بنو عدی قریشی یعنی یہ انڈیا کا قبیلہ نہیں یہ حضوری کا خاندان ہے یہ تو بنو میہ اور بنو عدی کا نام سکھے ایسا ہم نے بنو میہ کی تاریف کر دی تو میں نے کہا کوئی ایران سے لے کر آیا ہوں یہ فرسی ہیں یہ اصل الاصل عربی ہیں یہ آل عبرافیم ہیں یہ آل عدنان ہیں یہ قریشی ہیں یہ رسول اللہ کا خاندان ہیں کیسا پرپرگنڈہ آپ کر رہے ہو ہم بنو عدی کی اگر بات کر رہے ہیں تو بنو عدی کوئی انڈیا میں یہ کوئی ایرانی فارسی ہے یا ہندوستان کی عجمی ہے بنو میہ ہو یا بنو عدی ہو یا بنو تیم ہو فضیلت ایمان کی ہے سنتار نہیں فضیلت ایمان کی ہے جس طرح بنو حاشم کو عزت آل عبراہیم سے ہے اسی طرح بنو میہ کو عزت قریشی ہونے سے ہے لیکن سب کے لئے ایمان شرط ہے اگر یہاں پر غیر ایمان والے گزریں تو وہاں پر بھی عبو اللہ ہم غیر ایمان والا گزرائیں لیکن فضیلت نسب کی ہے ایمان کے اوپر تو لہذا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ آٹھ میں آٹھ میں دادا میں جا کر حضور کے خاندان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یہ تسرا سٹیپ میں آہستہ آگے پڑھ رہا ہوں حضرت ابراہیم ایک کسوی پسٹ باروی پسٹ آٹھ میں پسٹ جس کو آپ انگریزی میں انسیسٹر کہتے ہیں کہ جنابو دادا کا سلسلہ شجرہ نسب یہ آپ نے دیکھ لئے اب ذرا اس طرح مزید آئی ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو کا نام خطاب ان کے والد کا نام نفیل ان کے والد کا کیا نام جی نفیل اب دیکھئے کہ نفیل کے دو بیٹے ہیں ایک عمر اور ایک خطاب ایک عمر ہے کہ خطاب اب آپ دیکھیں کہ خطاب سے پیدا ہوئے عمر خطاب سے پیدا ہوئے عمر یعنی عمر بن خطاب بن نفیل یعنی حضرت عمر کے دادا نفیل اور والد خطاب تو عمر بن خطاب بن نفیل نفیل کے دو بیٹے ہیں ایک کا نام عمر ہے ایک کا نام خطاب ہے خطاب حضرت فاروق عاظم کے ابو ہیں نفیل کے ایک بیٹے ہیں عمر اور عمر کا ایک بیٹا ہے زیب تو زید اگر کسی نے سیدت کو پڑھا ہو تو میرا اشارہ سمجھ رہا ہوگا لیکن بھی بتا رہا ہوں میں کس بندے کا نام نہیں جا رہا ہوں زید بن عمر بن نفیل اور یہ جو زید بن عمر بن نفیل ہے یہ حضرت فاروق عظم کے چچزاد بھائی ہیں یہ وہ شخص ہیں ورقہ بن نوفیل کی طرح ورقہ بن نوفیل کا نام سنا ہے آپ نے ورقہ بن نوفیل حضرت سیدنا سید ختیجت القبرہ دی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد ہیں یا چچزاد ہیں یہ نصرانی تھے یعنی اہل کتاب عیسائی تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا لیکن یہ ایمان پر قائم تھے توہید پر قائم تھے یہ بتوں کا زبیہ نہیں کھاتے تھے بتوں کو کبھی سجدہ نہیں کرتے تھے جب سرکار پر پہلی وحی آئی کسی عاشق سے کبھی بخاری کی پہلے نہیں سکیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی سورہ علق کی پانچ آیتیں ایک موضوع میں دیکھیں درجونوں موضوع آ رہے ہیں تو اس میں کئی چیزوں کو ہم سمجھتے جا رہے ہیں تو اس کو سمجھئے جب سرکار کے سینے پر پہلی وحی آئی اقراب اس میں ربک اللہ علیہ وسلم خلق پانچ آیتیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیونکہ وحی کا بوجھ تھا اللہ کا کلام تھا تو اس بوجھ کی وجہ سے اس سکل کی وجہ سے آپ کو احساس ذمہ داری کہ میں پہنچاؤں گا کیسے اپنے منصب کے اعتبار سے اس اعتبار سے گبرہت تھی لیکن وہ گبرہت بھی آپ کا موجزہ تھا کیونکہ وحی وحی اگر پہاڑ پر اترے تو پہاڑ پھڑ جاتا ہے لیکن حضور کے سینے پر اگر آ جائے تو حضور کو کچھ نہیں ہوتا صرف ہلکی سے کپ کپی بدن پر آتی ہے اور چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے تو کپ کپی آنا بھی موجزہ ہے اس لیے کہ جس وحی کے اترنے سے پہاڑ پھڑ رہا ہے اللہ فرمارا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ ہمارے کلام کے ڈر اور روب سے پہاڑ جیسا مضبوط بدن ریزہ ریزہ ہو جاتا تو اب جہاں پہاڑ جیسا مضبوط بدن وحی کو اٹھا نہ سکے وحی کے وزن کو نہ اٹھا سکے اور کون سا وزن جو سور مزمل میں بیان ہوا حبیب ہم آپ پر بہت بھاری وزن اتارنے بارے ہیں سقیلہ سقیل بھاری بھاری کلام اتارنے والے ہیں لیکن دیکھیں سرکار کے سینے مبارکہ پر جب وہ اترا تو سرکار علیہ السلام پر ہلکی سی کپ کپی ہے بدن سلامت ہے موجزہ اس لیے کپ کپی اس لیے آئی ہے تاکہ پتا چلے کہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے اور بدن سلامت اس لیے ہے تاکہ پتا چل جائے کہ مصطفی آم انسانوں کی طرح نہیں ہے سمجھ رہے ہیں یہ جب وحی آئی تو آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف میں موجود ہے سیدہ ختیجہ نے حضرت ورقہ بن نوفل سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا جناب یہ ناموس ہے ایک ربایت ناقوس ہے فرمایے جبریل ناموس یہ جبریل کا نام ہے فرمایے جبریل ہے جو عیسیٰ پر آیا تھا علیہ السلام جو موسیٰ پر آیا تھا علیہ السلام تو کہنے لگے حضرت ختیجہ سے اور حضور سے فرمایا اگر میں اس وقت رہا کہ جس وقت یہ وہی آپ پر آ چکی ہے اور یہ وہی فرشتہ ہے ناموس اور ناقوس دونوں یہ وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر آیا تھا اور حضرت عیسیٰ پر آیا تھا آپ کی قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی آپ کو شہر سے نکالے گی لیکن آپ حق پر جلے رہیے اگر جس وقت آپ اس بات کا اعلان کریں گے نا اور میں زندہ رہا تو اس بڑاپے میں میں آپ کے ساتھ رہوں گا اس سے پہلے کہ سکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں اس سے پہلے دعوت اعلان سے پہلے ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے اب یہاں پر علماء کا اختلاق ہوا کہ ورقہ کو صحابی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے لیکن ہمارے کئی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ورقہ بن نوفل صحابی ہے تو جب ورقہ بن نوفل صحابی ہیں تو اس کا مطلب حضور علیہ السلام اعلان سے پہلے بھی نبی ہیں ایک بات اب دوسری بات یہاں پر آپ دیکھو اور وہ صحابی ہیں اب یہ ہوا توجہ سنیے کچھ صحابہ میں کیونکہ صحابہ حضور کے سٹوڈنٹ اور طالبیلہ میں وہ کہنے گے یار بندہ جنت میں جائے گا کب جب جائے گا کہ جب وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے گا اور ورقہ بن نوفل مکہ کے اندر بہت اچھے آدمی تھے عبادت کرتے تھے اللہ کے سب کچھ کرتے تھے اب یہ کس جگہ پر ہیں کیونکہ انہوں نے نبی پاک کا تو کلمہ پڑھا نہیں ہے تو جب ہی حضور نے یہ سنا تو صحابہ نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا فرما ورقہ کے لئے کچھ نہ کہنا میں نے جنت کے اندر ان کو اڑتا ہوا دیکھا ہے ورقہ بن نوفل اب یہ دیکھیں یہ وہ توجہ کرنا یہ وہ شخص ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر ہے زمانہ جاہلیت سے مراج جس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا اور لوگ بتوں کی پوجہ کر رہے تھے بتوں کے نام پر جانور کو زباہ کر کے کھاتے تھے اس وقت ورقہ بن نوفل یہ واحد شخص تھا مکہ کے اندر اتنے لوگوں کے اندر یہ اللہ کی توحید پر قائم تھا اور دین پر قائم تھا یہ جنت میں گیا دوسرا شخص جس کو حضور نے خود بیان کیا وہ زید بن عمر بن نوفل حضرت فاروق آدم کے چچا کا بیٹا زید بن نوفل یہ زمانہ جاہلیت کے اندر باقاعدہ مشرقوں سے لڑ جاتے تھے اور کہتے تمہیں یہ تو جانور اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو تمہیں مرتیوں کے نام پر کیسے زباہ کر دیا باقاعدہ وہ جھگڑا کرتے تھے لوگ ان کو مارتے تھے لیکن وہ ہر جگہ یہ بات کرتے تھے کہ نہیں جانور زباہ ہوگا اللہ کے نام پر اور یہ بدھ خدا نہیں ہے اللہ رب العالمین وحدہ اللہ شریک ہے تو یہ اعلان نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی فطرت اسلام پر قائم یہ شخص تھا اور یہ حضرت فاروق آدم کے چچا عمر کا بیٹا زید بن عمر بن نوفل تھے یہ میں نے شجرے کے اندر ایک خاص بات آپ کے سامنے آج کی تو اب یہ میں نے شجرہ آپ کے سامنے واضح طور پر عرض کر دیا اب آئیے تھوڑا سے ہم اس بات کو یہیں پر روک کر آگے چلتے ہیں یہ باتیں یاد رہیں گی آپ کو تو زیادہ زیادہ قرب آئے گا آپ کے سامنے کہ یہ کیسے لوگ ہیں ایک کو سرکار کے خاندان کے آٹھویں پشت میں حضور سے مل رہے ہیں آٹھویں پشت میں حضور سے مل رہے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ حدیث کے قائدہ ہے قرآن کا بندہ جب اسلام لے آتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پچھلے سارے گناہ ماف کر دیتا اللہ پچھلے سارے گناہ ماف کر دیتا اللہ نے ماف کر دیئے لیکن نشیوں نے نہیں کیا ان کو ابھی تک مرود آرہے ہیں تو میں نے کہا جس دین کا تم دھنڈورہ پیٹ رہا ہو اگر یہ قرآن کے لئے پیٹ رہے ہو اور عدیث کے لئے کر رہے ہو تو آل اسلام و یحبی مما قبلہ ایمان لانے کے بعد تو ہر شیئر ختم ہو جاتی ہے تو پھر تمہیں حضرت ابو صفیان کے لئے مرود کیوں آ جاتا ہے مرود کیوں آ جاتا ہے جب مان رہے ہو کہ کلمہ پڑھ لیا تھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد اگر ان کا کلمہ محتبر نہیں ہے تو تیری داڑی اور تیرا کلمہ کیسے محتبر ہیں تیرے کلمہ کے لئے کون سی قرآن کیا ہے تو تکریے ہم کہہ سکتے ہیں تو کالجھبے کے لئے کوئی یہودی کی اولاد بیٹھا ہوا ہے اور تو صحابہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے اور اہلِ بیعت کے لئے غلط گویا کہ اس کی انٹرپیفیشن کر رہا ہے تشریح کر رہا ہے کہ لگ رہی ہم مومن ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو میں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں علی اسلام ہو یہدی مما قبلہو حضور نے فرمایا اور یہ آپ کی کتابوں میں بھی ہے کہ اسلام یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد اتائد من الزمب کم اللہ زمب لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے آپ اس بات کو دیکھئے کہ صدر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ میں مزید اس میں ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کر دوں خاص طور پر قریش کی تین قبیلے بڑے مشہور ہیں قریش مشہور کیوں ہے یہ بھی عربی ہیں وہ بھی عربی ہیں وہ بھی عربی ہیں ہیں تو سارے عرب ہیں تو اب عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں پھر یہ کوئی در سے صیرت کریں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے لیکن بس اتنا ہی سمجھیا کہ اب ہیں تو سارے عرب لیکن قریش کو امتیاز کیوں ہے قریش کو پہلی بات امتیاز اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں ایک امتیاز یہ ہے ہاں اگر وہ ایمان نہیں لایا تو خود اپنی قدر کھو گیا لیکن اگر ایمان لے آیا جیسے حضرت ابو وقر صدیق صدیق فاروق عاظم صدیق عثمان عثمان غنی مولا مرتضا یہ سارے قریشی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں بھائی سب عربی زبان بول رہے ہیں تو قریش کو کیوں افضلیت دی جارہی ہے جنب ہم نے کہے یہ قریش کو سب سے پہلے افضلیت اس لیے دی جارہی ہے تو ان کا خاندار اور نصب بہت عالی ہے اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں دوسرا ان کی خسلت ان میں جرت اور بہدری اوروں کے مقابلے میں زیادہ ہے مرمدلی بہت ہے امانت بہت ہے حیاء بہت ہے جرت بہت ہے سیانت بہت ہے تین قبیلے بڑے مشہور ہیں چند قبیلے مثلا ایک بنو حاشم یہ تو سب سے نکھری بھی شاہد ہے یعنی درخت مبارک ہو تو ساری پہنی اچھی ہے لیکن جس پر گلاب آ جائے وہ سب سے اچھا ہے تو قریش یعنی بیج تو ابراہیم ہیں وہ درخت تو قریش ہے شاہ بنو حاشم ہیں پھول کھلا بنو فاطمہ ہے یہ خاص حضیلت جو ہے نا وہ ہے تو ایک درخت لیکن قدر اس پر ہوتی ہے جی شاہ پر پھن نک جائے اور پھل بھی وہ لگے جس کی مٹھاس اور خجبو میلو آ رہی ہوں کہ وہ پھل بغداد معلہ میں آرام کر رہا ہو اور خجبو یہاں پر آ رہی ہوں وہ نجم اشرف میں آرام کر رہے ہوں اور خجبو یہاں آ رہی ہوں وہ بقی شریف میں آرام کر رہا ہوں کربلہ معلہ میں آرام کر رہے ہوں خجبو یہاں پر آ رہی ہوں تو اب آپ دیکھئے قریش کے چند قبیلے بڑے مشہور ہیں اب میں آہستہ آہستہ فاروق غازم کے لئے آگے بڑھ رہا ہوں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان پر گفتگو کتنی مشکل بھی اور کتنا زیادہ وقت چاہتی ہے لیکن یہ بنیاد کے بغیر یہ بنیاد یعنی بالکل آپ ظاہر سی بات ہے کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں تو پہلے صفحے سے پڑھتے ہیں درمیان سے شروع کریں گے سبت تو سمجھ میں آ جائے لیکن کچھا رہے گا کیونکہ بہت سی باتیں جو پچھلی لگ گئی ہیں وہ آگے آ رہی ہے لیکن یہ پچھلے اس بات کو آپ نے پڑھا نہیں تو آگے سمجھیں گے کیسے تو بلکل ہم نے بوٹم سے شجرے سے بلکل بات کو اٹھایا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے قریش کے چند قبیلے بڑے مشہور ہیں اپنی خوبصورتی میں اپنے حسن میں اپنی صداقت میں اپنی مردانگی میں اپنی امانت میں کہ کسی سے نہیں ڈرنا لڑ جانا ہے بھڑ جانا ہے اور حق کے لئے لڑنا ہے بنو حاشم سب سے پہلے جو سرکار کہانا ہے دوسرے بنو مئیہ ہیں یہ ہمیشہ ایڈمنسٹیٹر رہے ہیں خانہ کعبہ کو سمالا انہوں نے سب کچھ اس طرح اوپر سے چلا لیکن پانی پلانا یہ کام کرنا یہ بنو حاشم کے پاس رہا رفعہ دیکھی حضرت عباس کے پاس رہا لیکن کمانڈ اور سلطنت تو ان کے پاس نہیں رہی توجہ ہے تو اسی طرح بنو حاشم لیکن ہیں سب کوریشی بنو حاشم ہے بنو مئیہ ہے بنو تیم ہے اور مغزوم ہے اسی طرح بنو عدی جس کے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں اردہ ہنہ عزت و شرف و معاملات میں اسی طرح ان کو حصہ حاصل ہے جو اور برادریوں کو حاصل ہے کیونکہ آپ کوریشی ہیں آپ کی زندگی کیسے گزری ستائیس سال کے عمر میں آپ نے ایمان لائے ہیں ستائیس سال میں ایمان لائے ہیں لیکن ایمان لانے سے پہلے قریش میں عام آدمی نہیں تھے آپ قریش کے اندر آپ کیونکہ اس وقت قدر جس طرح آج جو بندہ پڑا لکھا جتنا ہوگا اس کی قدر ہوگی تو اس زمانے میں اس بندے کی بڑی قدر تھی جس کو لکھنا آتا تھا پڑنا آتا تھا فاروق عاظم زمانے جہلیت میں لکھنا بھی جانتے تھے اور آپ کی ذہانت اور جدت فکری اور ارادہ اور آپ کی سیاست اور سیانت اتنی مضبوط تھی کہ آپ قریش جو اپنی ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دے اپنی غیرت کے لیے اپنی نظام کے لیے اپنی ریاست کے لیے اپنی حکومت کے لیے بڑے بڑے قبیلوں سے بھیڑ جائے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے صفیر تھے یعنی ان کے تجارتی معاملات ہوں گے تو اور قوم کے ساتھ صفارت یہ کریں گے اگر جھگڑا ہو گیا تو صفارت یہ کریں گے اب مجھے بتائیے جو صفیر ہوتا ہے وہ قوم کا وہ قوم کا مغز ہوتا ہے اس طرح پاکستان کے اندر دیکھئے نا ایک ہمارا صفیر امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے ایک کینیڈا کے اندر بیٹھا ہوا ہے ایک سعودی عرب میں بیٹھا ہوا جن جن ممالک سے ہمارے تعلقات ہیں اور وہ بیٹھا ہوا نہیں پاکستان بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ خود پاکستان ہوتا ہے صدر پاکستان کا مقام رکھتا ہے وہ اس ملک کے معاملات اس بندے کو امین کتنا ہونا چاہیے اپنی قوم کے ساتھ سچا کتنا ہونا چاہیے ذہین کتنا ہونا چاہیے وہ ذہین ہوگا تو ترجمانی کرے گا اپنی قوم سے سنسیر مخلص ہوگا تو معاملات پر ڈل کرے گا تو قریش جیسے سنجیدہ لوگوں کی سفارت کا منصف حدت فاروقعظم کے پاس تھا یہ آپ کے علم پر میں بات کر رہا ہوں یعنی آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی ذہین پڑے لکھے اور سمجھدار آدمی تھے اب کسی بات میں مزید آگے کرنے جا رہا ہوں بہادری ایسی تھی کہ مکہ کے اندر جو بہت بڑا دنگل پہلوانوں کا لگتا تھا اس میں آٹھ سال تک آپ نے پہلوانی میں چیمپینشپ جیتی ہے یہ فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بدنی مضبوطی بھی تھی توجہ آپ کے اب آپ دیکھئے کہ فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ ستائیس سال کمر شریف میں یہ ایمان لارہ ہے اور یہ ایمان کب لارہ ہے جب اعلان نبوت کا چھٹا سال ہے میں تاریخوں کے ذریعے آپ کو تھوڑا قریب کر رہا ہوں کیونکہ ہم سیکھنے کے لئے بیٹھے ہیں نہ کسی کو ڈاٹنے کے لئے بیٹھے ہیں سمجھنے کے لئے یہ تو پھر ایک گویا کہ گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے کیونکہ ہر بندہ اپنے ذہن سے سننا چاہتا ہے لیکن کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جو پہلی دفع ہیں اگر ان کو ہم چھوڑ دیں گے تو وہ کہیں گے میرا ٹائم کہاں سے تو جو اس سبق کو سمجھتے ہیں اور یاد ہے ان کو میں ان سے معذرت کرنا چاہوں گا کہ میں نے گفتگو اس لئے شروع کی ہے تاکہ جو بچی آئے ہوئے ہیں ان کو یہ بنیادی باتیں پتا چل جائیں اب فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے سلسلہ نصب یہ ساری چیزیں زیادہ سے بات ہے کسی کی بائی گرافی جب بھی شروع ہوتی ہے تو اس کے خاندان سے ہوتی ہے تو لہذا میں اگر گفتگو کر رہا ہوں تو خاندان کو چھوڑ کے فضائل پہ تو نہیں جا سکتا تھا لہذا طریقہ امانت اور تحقیق اور رسج ہیں یہ کہ پہلے خاندان کو دیکھا جائے اس لئے کہ خاندان کا اثر بندے کے اندر ہوتا ہے تو فاروق عاظم رضی اللہ عنہ خاندانی اعتبار سے آل ابراہیم بھی ہیں آل اعدنان بھی ہیں اور قریشی بھی ہیں اور قبیرہ بنو عدی سے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ستائیس سال کے عمر میں آپ نے امان لائے لیکن امان لانے کے واقعے آپ کا کس طرح ذکر کیا گیا ہے اس کو جب آپ ذہن میں کیے سرکار دو عالم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہمارے آقا کی عمر کتنی تھی میرے بھائیوں چالیس سال کیونکہ حجرت کے بعد تو سال شروع ہو گئے لیکن حجرت سے پہلے یہ کہا جاتا ایک نبوی دو نبوی تین نبوی چار نبوی پانچ نبوی چھے نبوی سات نبوی آٹ نبوی نو نبوی دس نبوی گیارہ نبوی بارہ نبوی تیرہ نبوی تیرہ سال مکہی کا مکمل ہو گئے اب ایک حجرت دو حجرت تین حجرت حجرت کا پہلا سال وہاں سے شروع ہو جاتا تو تیرہ سال جو مکہ کے اندر حضور رہے تو اس کو اعلان نبوی ظاہر سی بات ہے کسی بھی تاریخ کو آپ جوڑنے کے لئے کسی واقعے کے ساتھ جوڑیں گے یعنی آج کل تو کیلنڈر ہے کیلنڈر کو جہاں سے آپ شروع کریں گے آپ کو کوئی علامت چاہیے اس کے لئے پہلے زمانے میں عرب میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا کہ جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے معذلہ جب وہ ابراہ بادشاہ آیا تھا اور اس کے اوپر ابابین نے حملہ کیا تھا تو کتنا غیر معمولی واقعہ آئیے تو عرب والوں نے کیا کیا اپنی تاریخ اور کلنڈر کو ایسا بنایا ہاں عام الفیل کا پہلا سال عام الفیل کا دوسرا سال عام الفیل کا چوتھا سال عام کہتے ہیں ائر کو سال اور فیل معنی ہاتھی یعنی ہاتھیوں معنی واقعے کے اچھا یہ سودا آپ مجھے کب دیا آپ نے ہاتھیوں والے واقعے کے دو سال بعد جتنے سال گزرتے چلے گئے تو بنیاد اس واقعے کو بنایا کیونکہ بنیاد بنائیں گے تو کلنڈر آگے چلے گا اسلام میں بنیاد ہجرت کو بنایا گیا تو لہذا اب دیکھیں چودہ سو اکتالیس ہجری چل رہی ہے اس کا مطلب سرکار نے جو مکہ چھوڑا تھا اور مدینہ آئے تھے اس کو چودہ سو اکتالیس سال ہو گئے کلنڈر ہمارے سال سے جس طرح بعض مشہور ہے حدثی سال اسلام کو اٹھا لیا گیا تو پھر اسے شمسی کلنڈر چلا کے جانے دو ہزار یعنی آپ سمجھیں کہ دو ہزار بیس سال حدثی سال اسلام کو زمین سے اٹھائے ہوئے ہوئے اگر ایک قول اس کا لے لیا گیا سمجھ رہے بچوں یہ جو میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا اور دار اسلام میں داخل ہوئے آپ کی اپنی عمر ستائیس سال تھی فضائل سیکھیں گے لیکن یہ بنیادی باتیں ضروری ہیں یہ بنیادی باتیں ہمیں پتا ہونی چاہیے ستائیس سال کی عمر میں آپ دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لیکن وہ سال اعلان نبوت کا چھٹا سال تھا اور آپ کے یعنی چھٹا سال پانچوہ سال سب سے خطرناک سال ہے کہ جس میں مشرقین مکہ نے صحابہ کو قتل کرنے کا پرگرام بنایا اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایتھوپیا حبشہ نکالا سے ایتھوپیا حبشہ کی طرف یہ پانچ نبضی میں ہوئی جس میں حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کو لے کے نکلے مولا مرتضی کے بڑے بھائی ہمارے آقا سنگنا جعفر تیار جعفر من ابی طالب بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جمعین یہ گئے اور آپ نے کوششیں کی تو ایتھوپیا کا جو کنگ تھا نجاشی وہ سرکار مولا مرتضی کے بڑے بھائی حضرت جعفر کی تقریر جو آپ نے سور مریم ان کے سامنے پڑھ کے تشریح کی اور وہ دار اسلام میں داخل ہوئے اب آپ دیکھیں یہ لیکن یہ جو سال ہے اس پانچ سال کے بعد کا سال چھٹا سال اور سیدنا حمزہ ہمارے آقا سید الشہدہ حضرت امیر حمزہ نے جب اسلام قبول کیا وہ اعلان نبوت کا چھٹا سال تھا یعنی چھے نبوی آپ کے اعلان کے چار دن بعد یعنی حضرت حمزہ کے سید الشہدہ کے اسلام قبول کرنے کے چار دن بعد ایک روایت ہے تین دن کے بعد حضرت فاروق اعظم دار اسلام میں داخل ہوئے یہ میں بالکل قریب لاکر آپ کے سامنے یہی ہماری تقریباً تاریخوں کے اندر لکھا ہوا آپ کوئی بھی تاریخ مستند اٹھائیں گے اس کے اندر یہ واقعہ میرے دوستوں بزرگوں اسی طرح نکھا گیا آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کے ذریعہ آپ کی بہن بنی آپ کی بہن کا نام تھا فاطمہ فاطمہ بنت خطاب اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے نام لیا نا زید بن عمر بن نوفل جو فطرتی مومن تھے اور زمانہ جہلت میں اللہ کا نام لیتے تھے ان کے بیٹے سعید جو فاطمہ کے شہر ہیں سعید بن زید بن عمر بن نوفل یعنی حضرت فاروق اعظم کے وہ چچزاد بھی ہیں اور بہن وئی بھی آپ کے آپ کے بہن کے شہر بھی ہیں تو آپ کی جو بہن ہے فاطمہ بنت خطاب ان کے شہر ہے سعید بن زید بن عمر بن نوفل شجرہ ایک اور کڑی میرا آپ کے سامنے یہ سلام لا چکے ہیں ابو جہل نے دیکھا کہ ہم نے جتنے لوگوں کو مارنے کا سوچا تھا وہ تو ایک سال پہلے یہاں سے خبشا چلے گئے اس کو بڑا غصہ تھا مسلمانوں پر بڑا متعاصق تھا اس لئے جب وہ مرا کو حضور نے فرمایا میری امت کا فیرون مرا یہ تاریخ ذرا سمجھیا اس نے فاروق اعظم سے کہا کہ دیکھو کرنا تم نے تم پہلوان بھی ہو ماہر بھی ہو تمہاری جرد بھی ہے فاروق اعظم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے مجھ سے جو ہو پڑا میں کروں گا اور تلوار آپ نے گلے کے در ٹھنگائی اور سینہ تان کر آپ سکارد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے کہ میں جاؤں اور کہاں پر ہے تو جانے لگے تو جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی ملے حضرت نعیم وہ کہلے کہ کہاں کا ارادہ ہے عمر کہلے کہ میں جا رہا ہوں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے بات کرنے کے لئے اور ان کے لوگوں کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے کہا اپنے گھر کی خبر ہے آپ کو کہلے کہ میرے گھر کی کیا خبر ہے کہنے کہ آپ کی بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور آپ کے بہنوی سعید بن زہد بن نوفل وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں انہوں نے کہاں وہ کیسے ہو سکتاں کہاں ہے جا کے پوچھ لیجی آپ تو سرکار کی طرف جانے کے بجائے وہ اپنے بہن کے گھر کی طرف ہے جب دربازے پر وہ آ کر کھڑے ہوئے فاروق آز یہ تقریباً ساری کتابوں کے طرف ہے میں اس لئے بترتیب وہاں سے شجر سس واقعوں کو آگے ایک کی طرف لا رہا ہوں فاروق آزم رضی اللہ عنہ دربازے پر آئے تو بہن اور ان کے شہر سور تاہا کی تلاوت کر رہے تھے فاروق آزم غصے کے اندر آئے اور غصے میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے اندر داخل ہونے کے ساتھ اپنی بہن کو اور اپنے بہنوی کو مارنا شروع کیا اتنا مارا کہ ان کو زخمی کر دیا لیکن حضرت عمر اپنا یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ جب میری بہن کے بدن پر میں نے خون دیکھانا تو مجھے بڑی شرم آئی کہ یار میں نے یہ بہت سخت کوئی معاملہ کر رہی ہے لیکن تھے اس طرح دیکھیں سچے لوگ ہیں جب ادھر تھے تو ادھر ہی کی تھے ادھر دو نمبر ہی کہیں نہیں ہیں تقیہ مقیہ نہیں تھا فیفٹی فیفٹی والی بات نہیں تھی جب ابو جہل کے ساتھ تھے تو اسی کے ساتھ تھے اپنی بہن کو بھی مارا جب ان کے بدن پر خون نظر آیا تو بہن نے اپنے دپٹے سے اپنے موں کو ساف کر کے کہا کہ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے نا تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں تم ہمیں مار ڈالو گے تم سنیے تم ہمیں مار ڈالو گے لیکن جس نبی کے دامن کو ہم نے پکڑا ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ جملے آپ پر بڑے بھاری گزرے اور آپ دھڑام سے زمین پر بیٹھ گئے کہنے رہے گے کہ ٹھیک ہے پھر مجھے بھی دو وہ ورق جو تم پڑ رہی تھی فرما نہیں آپ اس وقت ناپاک ہیں آپ پاکی اختیار کریں گے پاکی اختیار کریں گے تو پھر میں آپ کو یہ پڑھ کے سناوں گی اور میں آپ کے ہاتھ میں یہ ورق دوں گی فاروق اعظم نے وضو کیا یا غسل کیا اس کے بعد آپ بیٹھیں تو سورت تاہا کی جب یہ آیت پڑھنا شروع ہوئی تو جیسے جیسے آپ آیت سنتے رہے آپ کے دل میں اسلام کی محبت آتی چلیں گے اب اپنی بہن کو آنکھوں میں آنسو بھرے و انداز میں پوچھا کہاں ہیں حضور یہ ساری صحابیات اور یہ سارے جو تھے نا یہ تو جان پر کھیل جانے والے تھے لیکن آپ کی بہن کو یقین ہو گیا کہ عمر میں اب بغاوت نہیں ہے عمر میں اب دشمنی نہیں ہے تو بتا دیا مروہ کے قریب فلاں صحابی کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں جا کے آپ ملاقات کر لو بس وہاں سے ربانہ ہوئے جب ربانہ ہوئے تو کیونکہ اوپر تھوڑا سی زمین کی سطح سے اونچی جگہ پر گھر تھا جب حضرت عمر سامنے سے آنے لگے تو جو صحابہ اکرام جن کی ڈیوٹیاں تھی کہ وہ آنے جانے والے پر نظر رکھے ایک نے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے گھر میں چیخنا شروع کیا عمر آ رہا ہے کیونکہ حضرت عمر تو ایک طوفان کا نام تھا عمر آ رہا ہے اس کے لیے پھر حضرت حمزہ دربازے پر آئے اور آپ نے کھڑکی سے دیکھا کہ یہ بات ایسی کہہ رہا ہے یہ واقعی میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ بشمنی تو تھی نا فرمایا خیر آرام سے سنی خیر کی نہیں ہے سیارہ تو ٹھیک ہے ورنہ عمر کے گلے میں جو تلوار لگی ہوئی ہے نا اسی سے حمزہ اس کی گردن مارے گا لیکن حضور نے پیچھے سواد لگائی شچ جان کرنا کچھ نہیں اسے آنے دو وہ خود سپرد کرنے آ رہا ہے جیسے فاروق عاظم دربازے کے نا داخل ہوئے حضرت حمزہ نے دربازہ کھولا لیکن چہرے پر ندامت ہیں نظریں جھکی بھی ہیں اور نظریں سرکار کو تلاش کر رہی ہیں حضرت حمزہ نے اشارہ کیا کہ سرکار تشریف فرمائے جیسے سرکار کے قریب آئے ہیں اللہ اکبر تو یہ حدیث مبارکہ میرے دوست و بزرگو مستدرک کے اندر موجود ہے جیسے قریب آئے ایک ربایت میں تھا سرکار نے حضرت فاروق عاظم کی اسطین کو پکڑا اسطین کو پکڑا کر کھینچا اور یہ تصوف و طریقت کا دو نیاز ہے جس کو تصوف کے اندر انجزاب کہا جاتا ہے جذب سے انجزاب فاروق عاظم رضی اللہ کیونکہ سرکار کی ذات مبارکہ سے جہاں فقہ ظاہر ہوتا ہے وہاں سلوک و تصوف بھی تو ظاہر ہوتی ہے کیونکہ شریف کا حصہ ہے سرکار نے آپ کے اسطین کو پکڑا کر کھینچا اور ایک ربایت میں ہے کہ دربا صدر عمر بن خطاب سرکار اٹھے اور حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا کیونکہ لطائف یہاں پر ہوتے ہیں لطائف جو ہے وہ یہاں پر ہوتے ہیں یقین یہاں ہوتا یا نہیں ہوتا ایمان یہاں ہوتا یا نہیں ہوتا عشق یہاں ہوتا یہاں نہیں ہوتا اس لئے سینے پر ہاتھ رکھ کر وضائف پڑھنے کی بات ربی شرخلی صدری یہ نہیں کہہ رہے ربی شرخلی راسی یاللہ میرے سر کو کھول نہیں کہتے ہیں میرے سینے کو کھوڑ کیونکہ اصل مزدر یہی ہے صدر عربی زبان میں دروازے کو کہتے ہیں صدر عربی زبان میں دروازے کو کہتے ہیں یعنی ایمان اور سینے ایمان کا دروازہ یہ سینہ ہے اس لئے ذکر میں بھی یہاں فکر کی جاتی ہے مرشد دم کرنے کے لئے بھی سینے پر ہی ہاتھ رکھتا ہے اگر میں روایتیں پڑھنا شور کروں تو درجنوں حدیثیں ہیں کہ جس صحابی کو وسوسہ لگا یہ غم لگا سکارہ سب نکال دے اور جو گندگی ہے ان تمام کو مولا کریم تو ایمان سے تبدیل فرما دے یہ مستدرک کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے اور جس وقت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑا تو صحابہ اکرام میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور وہ نعرہ ایسا تھا کہ صیرت کے کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی آواز حرم خدا تک جا رہی تھی اور مکہ کے پہاڑ گونج رہے تھے اللہ اکبر اس وقت تک اللہ کا نام اتنی بلندی سے نہیں لیا گیا تھا لیکن جب سیدنا فاروق عاظم آگئے تو اس بلندی سے لیا گیا اس لئے کہ سکارہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ابھی جامعہ ترمیزی کے حدیث ہے سکارہ نے دعا کیا اللہم عائز الاسلام بی عمر ابن الخطاب یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے تو عمر بن خطاب مرید نہیں مراد بن کر آئے ہیں حضور نے مانگا تھا سرکار اب آپ دیکھیں آگے حضرت عبداللہ بن مسعود ربی اللہ تعالی وقت ہو رہا ہے اس لئے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق عاظم کا ایمان ہمارے لئے ایسا انقلاب اور یقین تھا کہ اب تک ہم حرم خدا میں جا کر اہلیل اعلان نماز نہیں پڑھتے تھے سیدنا فاروق عاظم نے پہلا جو جمعہ کا جب ادھر تھے تو ادھر تھے ادھر ہے تو ادھر ہے اب ادھر جب ہوئے تو کیا کہتے ہیں فرما حضور کیا ہم حق پر نہیں حضور نے فرما ہم حق پر ہیں تو فرما جب حضور ہم حق پر ہیں تو گھر میں کیوں نماز پڑھیں تو آقا نے فرما پھر تم کیا چاہتے ہو یعنی ایک روایت کے مطابق یہ روایت ہے کہ 39 بندے اسلام لا چکے تھے ٹھیک ہے چالیس میں فاروق عاظم ہے لیکن اس روایت پر کلام ہے لیکن اس روایت پر کلام ہے لیکن اس روایت پر کلام ہے زوف ہے زیادہ روایت ہے کہ ستر سے سی لوگ پہلے ایمان لا چکے ہیں لیکن دونوں روایتوں کے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اب تک مسلمانوں میں یہ مقام نہیں آیا کہ علیل اعلان جائیں اور مشرقین کو گھر ہڑے ہیں یہاں سے ہم خانہ خدا میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان مشرقین کا در اور غلبہ اتنا تھا یہ حکمت تھی جس کی بنا پر بھی روکا گیا تو قرآن کریم سورہ انفال کے آت نمبر 64 حضرت عبداللہ اپنے عباس کہتے ہیں اسی وقت اتری تھی کیونکہ ظاہر سے بات ہے مدنی صورت بھی ہو تو اس میں آیات کچھ مکی کا ہونا یہ معنی نہیں کیونکہ مکی صورتیں جس کو ڈیکلیئر کیا گیا اس میں آیات مدنی ہوتی ہیں اور مدنی صورتیں مجموعی طور پر ذکر کیا گیا جو مدنی صورتیں ذکر کی گئیں اس میں آیات کا مکی کا ہونا یہ منع نہیں تو سورہ انفال میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاروق عاظم نے یہ کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو کیوں نہ پھر مشرقین سے آنکھوں میں آنکھیں ملائیں اور خانہ خدا کے اندر جا کر ہم نماز پڑھیں ہم کسی سے کیوں ڈریں کیا ہم قریشی نہیں کہ جب ہم حق پر ہیں تو کیوں ڈریں تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما یا ایوہاں نبیوں اے غیب کی خبریں بتانے والے پیارے نبی اے نبی مکرم حسبک اللہ ہو اللہ آپ کے لئے کافی ہے وَمَنِ اتَّبَعَقَ مِنِ الْمُومِنِينَ اور یہ جو مومنین کی جماعت ہے یہ آپ کے لئے کافی ہے یعنی اس آیت کے اندر حسب کا فائل جو ہے جہاں اللہ ہے وہی عطب کے ساتھ وَمَنِ اتَّبَعَقَ مِنِ الْمُومِنِينَ بن رہا ہے یہاں جو فرمانا اللہ آپ کے لئے کافی ہے تو اللہ کی کفایت اللہ کی نسرت اللہ کی مدد کیسے ظاہر ہوگی حضرت عمر کے ذریعے حضرت علی کے ذریعے حضرت حمزہ کے ذریعے تو یہ آیت کریمہ اس سبق نادل ہوئی اور حضرت عبداللہ مسود کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت عمر آگے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چل رہے ہیں اور حضرت عمر کے ساتھ حضرت حمزہ ہیں اور حضرت عمر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں راستے میں آ رہے ہیں اور اس حالت میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور مشرقین کیونکہ آپ کی موچیں ایسی تھی کہ یہاں سے لمبی تھی فاروق عالم کی موچیں یہاں سے لمبی تھی تو آپ اپنے موچوں پر ہاتھ مارتے تھے آج دیکھئے جو رمل ہوتا ہے حاجی جو اکڑ کر چلتا ہے یہ سٹائل بھی حضرت فاروق عالم کا کیونکہ جو مشرقین سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ صحابہ بوڑے ہیں اور ان میں طاقت نہیں ہیں تکبر جائز نہیں لیکن خانہ کعبہ کے اندر آپ نے اپنے کندھوں کے جس طرح پیلوان جب اکھاڑے کے اندر آتا ہے تو اپنے شولڈر ہلاتا ہے اب انہوں نے ان کو ڈرانے کے لئے کیا لیکن اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی ہے کہ اب جب بھی حاجی آتا ہے تو اس انداز میں وہ رمل کرتا ہے اپنے کندھوں آج سامنے کوئی مشرق نہیں ہیں آج وہ کافر نہیں لیکن وہ یادگار فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنقی دیکھئے آج بھی وہ رمل کے صورت کے اندر موجود ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر آئے اور آپ اپنی موچوں پر ہاتھ مار رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے بڑی بڑی آنکھوں کو نکال کر لیکن کسی مشرق پیلوان کی جرت نہیں تھے جو حضرت عمر کے سامنے آتا اور اس طریقے سے پہلی نماز علیل اعلان خانہ کعبہ مسجد حرام اس مسجد شریف کے اندر مسلمانوں نے جماعت کے ساتھ ادا کرنا اب میں جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں ایک اور قول بھی ہے صدی اللہ فاروق عاظم کی ایمان کا وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی جستجو میں تھا کہ لوگ ان کے بارے میں میرے سے بات کرتے ہیں تو میں خود تحقیق کروں پڑے لکھے آدمی تھے سفیر تھے پڑے لکھے آدمی کو اس کا علم اپیل تو کرتا ہے ایک روایت یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک مکان کے پاس چھپ گئے تھے سکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو جب وہ نماز قرآن حضور نے جہری شروع کیا تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے اور آپ نے اپنے دل میں کچھ سرگوشی کرنا شروع تھی اپنے دل میں کچھ باتیں کرنا شروع تھی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات شروع کر دی کہ یار یہ کلام شاعری لگتا ہے مجھے تو کہیں شاعر تو نہیں دل میں کہتے ہیں اتنے میں حضور نے آیت پڑھی یہ آیت حضور نے فورا پڑھی نماز میں اور حضرت مرد و جواب بھی مل گیا تو دلوں کی بات دیکھیں کس طرح منتقل ہوئی یعنی حضور نے آیت کیا پڑھی بے شک یہ ضرور رسول کریم کا قول ہے کہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے لیکن بہت کم لوگ اس پر ایمان ناتے ہیں فاروق عاظم کہنے کے میں نے دل میں یہ سوچا کہ ان کو تو جادوگر کہا جاتا ہے یہ کلام تو میرے دل پر اثر کر رہا ہے تو یہ کئی کہانت جادو تو نہیں تو سرکار نے آگے آیت پڑھ دی یہ کوئی جادو کا کلام نہیں ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس پر غور کرتے ہیں یہ تو میرے اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے فاروق عاظم کہتے ہیں کہ سرکار نے نماز ختم کی اور میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسلام تبون کی ایک آپ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ بھی ہے کہ جو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اس بات کو سنا اب آپ دیکھئے فاروق عاظم اسلام تو لائے لیکن چند لوگ مکہ کے اندر تھے یعنی خانہ کعبہ کے اندر تو آپ کو تسلی نہیں تو آپ کے جو پرانے دوست تھے ان کو آپ نے بلایا کہنے کہ یار ایک بات تو بتا کہنے کہ کیا کہ اس مکہ کے اندر پیٹ کا ہلکہ کون ہے جو ایک بات سنتا اور دس جگہ گاتا ہے میں اس بندے کا نام نہیں لیتا اس لئے کہ اس سے ملتے جلتے نام ملگوں کے ہوتے ہیں تو کوئی ایسا اس کو ایب نہ بنے تو کہا کہ جو فلا آدمی جو ہے نا وہ پیٹ کا بڑا ہلکہ ہے اس کو یہ کہونا یہ بات تو انہیں کسی کو بتانی نہیں تو اس نے پھر کسی کو چھوڑنی بھی نہیں ہر ایک کو بتانی نہیں فاروق عاظم نے کہا جا رب لاؤ اب آپ دیکھیں جب ادھر تھے تو ادھر تھے ادھر ہے تو اعلان کتنا علیل اعلان ہو رہا ہے اور اس وقت ہو رہا ہے جبکہ آپ سفیر ہیں جبکہ آپ مالدار ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ جناب مشرقین نے معاذ اللہ جس طرح کے ذہن بنائے جا مشرقین نے آپ کو ان کی صفوں میں داخل کر دیا بدلہ لینے کے لیے تو میں نے کہا وہ جاتے کیوں اس وقت حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے کے ایک سریعتی نہیں تھی کس کو پتا تھا کہ آگے مدینہ فتح ہو جائے گا اور مدینہ سٹیٹ بن جائے گا کس کو پتا تھا کہ دوبارہ مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا کس کو پتا تھا یہ بہت بڑی طاقت بن جائے گی کیا اس کا علم ابو جہل کو تھا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو اللہ کے علم کی بات ہے تو فاروق آزم جس وقت جا رہے ہیں اس وقت تو سرکار کے ساتھ جڑنا بظاہر صرف نخصان ہے اور جن لوگوں کے ساتھ ہیں اس قوم کے وہ سفیر ہیں اس قوم میں بڑے ذہین ہیں تو ادھر جانا پریشانی ہے توجہ ہے آپ کی تو یہ لوجیکل عقل سے بھی بات سمجھنا نہیں آتی توجہ ہے آپ کی یہ بات تو اقل سے بھی جب پاکستان کو اللہ جہشتگردی سے بچائے جب خود کچھ حملے ہو رہے تھے تو بغیر موبائل کے بھی آپ ایمیجینہ روڑ پر نہیں آ رہے تھے کیونکہ اتنا آپ سارے کنٹینر لگ با رہے تھے تو میں نے کہا یہ لوجیکل بات ہے اتنا آپ کو خطرہ یہاں پر نہیں جتنا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا تشویح کھڑے ہونے میں خطرہ تھا اس لئے کہ جو سرکار کے ساتھ جاتا لوگ اس کو مانا ڈالتے توجہ ہے لیکن جب صلی اللہ فاروق قاظم ایمان لائے تو کیسا اعلان ہے اس پر درہ غور کرے آئے کتنی صفائی کے ساتھ یعنی جتنے زور سے نہیں مانا تھا اس سے زیادہ زور سے ماننے کا اعلان کیا ہے توجہ کرے آپ ایک تو خانہ کعبہ میں اعلیٰ اعلان نماز اللہ اکبر کے نعرے اپنے ایمان کو کیسے ظاہر کیا آپ نے فرما اس بندے کو بلاؤ جو ادھر کی ادھر کرتا ہے بلائے گیا اس کو اس کو فاروق قاظم نے کچھ پیسے دیا اور کہنے کہ ایک بات میں تجھے کہوں کا کیا کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا چھپانا نہیں پیسے اس لئے دے رہا ہوں کہ سب کو بتانا ہے تو اس نے دل میں کہا میرے تو کامی ہے یہ اس نے کہا اعلان کر دے کہ عمر محمد کا غلام ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوڑا اس نے کسی کو نہیں چھوڑا بات تو یہاں سے مکمل ہو گئی تھی نا اب تھوڑا پیچھے آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حضرت عمر کو بھیجا کے سنت ابو جہل نے ٹھیک ہے جی اب آپ ریکھئے اس کو بھیجنے کے بعد اب ابو جہل کے دروازے پر آئے اور اس کے دروازے کو پیٹا پیٹنے کے عجابہ اس سمنے آیا اس نے کہا کیا ہے ابن خطاب اور نے کہا میں نے نبی کریم علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ دیا اور میں تمہیں گوا بنانے آیا ہوں تاری تاریخ کی کتابیں موجود ہیں ابو جہل نے بڑے زور سے دروازے کو بند کیا غصے سے اور اندر چلا گیا یعنی اس سے آپ آپ دیکھئے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا اعلان ایمان کا اعلان کتنا کھنکے تھا کہ نہ ایک بچے کو چھوڑا نہ ایک بڑے کو چھوڑا اور جو کفر کا سب سے بڑا سنگ تھا ابو جہل اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں چکا ہوں یہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے ایمان کی وہ شان ہے میرے دوستو اور یہ ایمان کی وہ برکت ہے اور ایمان کی وہ دلیل ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ نے ستائیس سال کے عمر میں ایمان لائے یعنی چھے نبوی میں ایمان آپ لائے اس کے بعد حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ رہے حجرت میں آپ رہے حجرت آپ نے سرکار کے جانے کے بات کی اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں موجود ہیں کہ جس وقت آپ نے حجرت کی تو حجرت بھی آپ نے بڑے علیہ لعلان کی حجرت سب سے خطرناک موڑ تھا حجرت کیونکہ مسلمان ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جا رہے تھے مشرقین مکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکلنے نہیں دو اس لئے کہ یہ نکل کر کہیں پر بھی آرام کا وقت گزاریں گے تو یہ اپنی طاقت جمع کریں گے اور یہ ہمارے خلاف آئیں گے اس لئے وہ مکہ سے نکل اس لئے حضور رات کو حجرت کر گئے خاموشی کے ساتھ صحابہ خاموشی کے ساتھ لیکن حضرت عمر وہ شخص ہیں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر آئے تو چکر لگاتے ہوئے اعلان کیا ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور ایک بندے سے کہا جاؤ وہ فلا بدماش کو بلاؤ اس نے کہا کیا کہا بات کرنی ہے اس سے کہا جو فلا بدماش کو بلاؤ ایک ایک بندے کو بھیج کر جو ان کے سب سے بڑے خطرناک لوگوں کو بلائیا اور بلانے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کی خانہ کعبہ کے اندر کون ہے اپنی بیویوں کو بیوہ بنانے والا کون ہے اپنے بچوں کو یتین کرنے والا میں عمر بن خطاب اس وقت میرے نبی مدینہ جا چکے ہیں میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا ہے وہ میرے سامنے آ جاؤ یعنی جس نے مرنا ہے جس نے اپنے بچوں کو یتین کرنا ہے میرے سامنے آ جاؤ یعنی مرنا ہے یعنی اب آپ دیکھیں اس انداز کے ساتھ فاروق عظم رضی اللہ تعالی اپنی تلوار کو اپنے گردن میں لگاتے ہوئے آپ نے مکہ کی حدود کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں داخل جب آپ مدینہ منورہ کے اندر آئے تو سرکار نے معاخات کیا یہ ترتیبہ میں آپ کی زندگی کے سارے علاق پڑھنا ہوں آپ کے سامنے پوری ایک بیографی آپ کے سامنے آ جاؤ سرکار نے معاخات کیا یہ بھائی بھائی بنایا سپورٹر بنایا سوجہ ہے آپ کی ایسی نظیر کہیں نہیں مل سکتے آج مسلمان کہ اگر عمرے کا وزہ بھی ایک دن زیادہ ہو جا تو پولیس پکڑے دال دیتی اس کو ہم نے کہا جی تو عرم کی زمین ہے مسلمان ہے ہم تمہارے بھائی ہیں انہیں کہا خلی بھائی ہے نکلو ہیں ایسا ہم تو اسرائیل کو بھی قبول کر لیں تب بھی تم ہمارے بھائیوں تم نے بھی کرنا ہوگا لیکن دیکھیں سب خاموش ہیں توجہ ہے آپ کی اس لئے کہ حضور نے فرما دیا ہے کہ انقلاب اب عرب سے نہیں آئے گا عجم ہی سے آئے گا اور اس کا سہرہ انشاءاللہ پاکستان کے سر ہوگا اب وہ گرم جبے والے صرف جو ہے نا وہ بن صغیر اسی کنارے لگاتے رہے ہیں فلوس کسیر کے نارے لگاتے رہے اور وہ بازاری عورتوں پر کروڑو ریال اتارتے رہے ہیں انشاءاللہ بیت المقدس کی فتاہ کے لئے مجاہد انشاءاللہ نکلیں گے تو پاکستان سے نکلیں گے اپنے حق کو حاصل کرنے کی اللہ حب العالمین اس ملک کو سلامت رکھے ہم بیجا جذباتیت کی بات نہیں کر رہے ہیں ہجرت کر کے جب حضور چلے گئے اب آپ دیکھیں کیسی دوستی اب جو لوگ مکہ چھوڑ کر آئے ہیں انہوں نے اپنا بزنس مکہ میں چھوڑ دیا پروپٹی مکہ میں چھوڑ دی جس کو بظاہر سمجھانے کے لئے بینک بیننس سارا مکہ میں چھوڑ دیا اب آئے ہیں تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھے وہ بڑے بڑے محلوں کے مالک سکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب یہ جو انسار ہے انساری مدینہ کے رہنے والے وہ تو ان کا ملک ہے مدینہ مدینہ کے رہنے والے حال یہ ہو کہ سکار نے کہا اب جو مہاجر ہجرت کر کے آئے ہیں میں ان میں سے اور ان کو بھائی بھائی کروں گا اور وہ مواخات بھائی چارہ کرائے گیا اور ایسا بھائی چارہ گیا اور انساریوں نے نبھایا پھر انساریوں نے میرے دوستو بزرگو نبھایا اور ایسا انساریوں نے وہ بھائی چارہ نبھایا اللہ اکبر کہ اگر کسی کی دو بیویاں بھی تھی اس پر دیکھ احکام نازل نہیں ہوئے وہ گھر میں لے آیا کہ نے کہا یہ میری دو بیویاں جو تجھے پسند ہے قبول کر میں بھی طلاق دیتا ہوں عدد کے بعد یہ تیری ہو جائے گی یعنی یہاں تک یہ میرے دو مکان ہیں یہ میرا گھر ہے میں دیوار کھینچ دیتا ہوں آدھا تیرہ آدھا میرا یہ میری کھیت ہے یعنی جب تجھے رسول اللہ نے میرا بھائی بنا دیا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب جو ہے کہ تُو فقیر اور مسٹین رہے اور میرے بچے کھائے اور پیئے حضرت عبد الرحمان بن عوف تو بڑے بیپاری تھے بزنسمنٹ تھے ان کو جن کا بھائی بنایا گیا انہوں نے کہا یار مجھے پیسہ میسا نہیں چاہیے تو بس مارکٹ میں میری زمانت لے لے کہ لوگ مجھے ادھار مال بیج دیں حضرت عبد الرحمان بن عوف یہ حضرت سیدہ آمینہ پاک کے بھائیوں میں سے سرکار کے ممو لگتے ہیں کیونکہ بنو زہرہ ہے یہ یہ بنو زہرہ قریشی ہے نا بنو زہرہ سیدہ آمینہ پاک بنو زہرہ ہے نا بنو زہرہ حضرت عبداللہ بنو حاشم ہے اور سرکار علیہ السلام کے ابو بنو حاشم ہے سرکار کے امی جان بنو زہرہ ہے لیکن ہیں دونوں قریشی حضرت سعی بنو ببقاس بنو زہرہ حضرت عبد الرحمان بن عوف بنو زہرہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ السلام امی جان کے خاندان کے ہیں تو حضرت عبد الرحمان بن عوف لیکن جب سرکار فاروق کے آزم آئے تو آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہا ہوں سرکار کی معاخات کس کے ساتھ ہوئی اللہ اکبر انصار میں بہت بڑے عاشق رسول عاشق تو سب تھے حضرت عطبان بن مالک حضرت عطبان بن مالک ان سے حضور علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے حضرت فاروق عاظم کا بھائی چارہ کیا عطبان بن مالک کتنے بڑے عاشق رسول تھے بخاری کے اندر موجود ہیں کہ جب یہ بوڑے ہو گئے نا تو مسجد نبوی تک آ نہیں سکتے تھے تو اپنے باغ کے اندر جو ان کا گھر تھا ایک دن حضور کو بار بار کہتے ہیں سگار کسی دن میرے گھر آئے نا دعوت قبول فرمائے سگار ایک دن چلے گئے حضرت عبو بکر کے ساتھ جب گھر گئے تو دعوت انہوں نے کی سگار علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا کھانا کھانے کے بعد حضور نے فرمایا ہاں عطبان تو مسجد نبوی آ تو نہیں سکتا ہے تو تو اپنے اس گھر کو مسجد بنا لے اور تو بتائے اس گھر کے اندر کون سا کونہ کون سی جگہ تجھے اچھی لگتی ہے تاکہ میں وہاں نماز پڑھ لوں حضرت عضبان بن مالک نے کہا حضور یہ کونہ مجھے اچھا لگتا ہے سکار دوالم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ وہاں نماز ادا کی حضرت عضبان پھر مرتے دم تک سارا گھر پاک ہے نماز تو یہاں یہاں کہیں بھی پڑھ سکتے لیکن فرما نہیں جس جگہ حضور نے نماز پڑھی تھی پوری زندگی اسی جگہ نماز پڑھی پوری زندگی اسی جگہ نماز پڑھی یہ محبت یہ نسبت یہ عقیدت انصار صحبہ رضوان اللہ جمعین کی ہے اور یہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی بنے مواخات کے اندر فاروق عظم کے کیا بنے بولیے بھائی بنے میں فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰوں ہوں اردہ انہ کے لئے بات کو سمیڑتے ہوئے میرے دوست و بزرگو انشاءاللہ والعزیز کچھ تو امام علی مقام کے تعریف و توصیف کو جب ہم بیان کریں گے تو وہاں پر چند باتیں ہم لے کر آئیں گے لیکن آج بات کو سمیڑتے ہوئے یہاں پر اختتام کی طرف میں بات کو لے جانا چاہ رہا ہوں اور یہ بات آپ کی خبت میں ہے میں انشاءاللہ جمعہ کے دن خاص طور پر عرض کروں گا تاریخ کے حوالے سے لیکن فاروق عزم کا جو سنیرہ دور ہے وہ آپ کی خلافت ہے آپ کی خلافت دس سال پانچ مہینے آپ نے خلافت کی کتنی بولی ہے دس سال پانچ مہینے آپ کی خلافت ہے میں کہتا ہوں واقعی میں جو تاریخ کو پڑھنے بارے لوگ ہیں میں نے اتنا لفظ کہا نہ ان کے دل میں شہد آ گیا ہوگا میں کہتا ہوں کہ دس سال پانچ مہینے آپ نے خلافت سر انجام دی لیکن ایک سٹیٹ اور ریاست کو چودہ سو سال پہلے ایسا بنایا کہ آج ترقی یافتہ ترقی یافتہ ممالک اس طریقے سے ریاست کو سٹ نہیں کر سکتے جس طرح فاروق عزم نے محکمے شعباجات ریاست کو بنانے کے لیے لوگوں کی مرات کے لیے اور خاص طور پر پبلک ورست ورک کے لیے پبلک کی سہولت کے لیے آپ نے جو پورا ریاستی نظام آئین کے ساتھ بنایا ہے انسان کی عقل دنگ ہے کہ فاروق عزم کو اور ان کی شورہ کو اللہ نے کیسی ذہنت اتا فرمائی اگر وقت لگے نا تو کبھی مطالعہ کرنا کہ اس وقت کی سب سے بڑی سیولائزیشن رومن ایمپیر تھے رومن ایمپیر کے پاس بہت بڑی بڑی عدالتیں تھی ان کا عدل جسٹس کا جو نظام تھا وہ بڑا مشہور تھا لیکن فاروق عزم نے جو بنایا آپ کبھی کر پڑھ کر دیکھیں کہ رومن ایمپیر جو تقریباً کئی ہزار سال سے دنیا پر حکومت اور لوگوں کی گردنوں پر حکومت کر رہا تھا لیکن اس کا عدل اس کا فوجی نظام اس کا اخراج اور ٹیکس کا نظام اس کا پبلک ورسل کے نہرے لوگوں کی سہولت کا نظام اور فاروق عزم کا صرف پانچ سال کے اندر یہ نظام دینا میرے دوستو اتنا فرق ہے جیسے آسمان اور زمین کا فرق ہے میں کہتا ہوں آپ تحقیق کریں اس کو پڑھیں وقت نہیں ورنہ میں چند باتیں یہاں پر صریب آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اب ذرا غور سے سننا فاروق عزم کی خلافت کیسی ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے دو سال خلافت کی دو سال چند مہینے سکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک گیارہ حیجری کو ہوا ٹھیک ہے دو سال فاروق حضرت ابوبکر صدیق رہے دو سال دو مہینے کے قریب اس کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو شورا نے باقاعدہ طور پر کیونکہ خلافت کا نظام تھا تو خلافت کا نظام الیکشن کے ذریعے ہوتا ہے شورا کے ذریعے ہوتا ہے شورائی طور پر حضرت فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ متعین کیا گیا جب خلیفہ متعین کر دیا گیا تو فاروق عزم نے دس سال گزارے اور تیس ہجری اور پھر چوبیس ہجری کی پہلی تاری یعنی چوبیس ہجری آپ کی چوبیس ہجری پہلا محرم کیونکہ تیس ہجری باروے مہنے پر مکمل ہوگی اور چوبیس ہجری کا پہلا مہینہ اسلام کا گویا کہ نیو ایئر جو شروع ہو رہا ہے وہ محرم سے ہو رہا ہے تو محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کو مزار میں اتارا گیا ہے لیکن آپ دیکھئے یہ دس سال پانچ دس سال پانچ مہینے کا یہ جو عرصہ ہے فاروق عزم نے اس دوران بائیس لاکھ ایک کاون ہزار تیس مربع میل زمین کو فتح کیا آپ سمجھیں نہیں میری بات سبحان اللہ دل میں کہیے گا اور جو بات میں کہہ رہا ہوں درا غور کرے آئے دس سال کتنا ہوتا ہے یہاں تو پانچ پانچ سال کے کتنے ٹن لے چکے ہیں لوگ لیکن کراچی نہیں بنا تنقید نہیں کر رہے نہ ہم سیاسی ہیں لیکن جو غلط بات ہے ہمیں اتنی ازادی تو دو ہم فاروق عزم کو پڑھ رہے ہیں فاروق عزم کی خلافت یہ تھی کہ عدل بڑا ارزانی تھا آگے پڑھوں گا انساء بہت آسان تھا یعنی کہ ججاب جا رہے ہیں ججس آپ نہیں ملیں کہ سیجیٹری آگیا منشی آگیا پیشکار آگیا تھانے کے اندر ہوتا ہے پیشکار آگیا وہ ایف آئی آر ختم بھی نہیں انہیں دیتا پانچ ہزار اس سے لیا دس ہزار اس سے لیا میں نے کہا نظام فاروق عزم اور تمہارے نظام میں ایسا فرق ہے جیسے دودھ کی پاکیزگی یہ پیشاب کی پلیتی ہے اس کا کوئی وہ پنجاب کے اندر ایک وزیر اعلیٰ تھے ان پر کتاب لکھے گئی یہ وقت کا عمر ہے میں نے کہا کیا کرتے ہیں کوئی مبالغہ بھی بندہ دائرے کے اندر کے ایسا بھی نہ کرے نا کہ وہ اس کے لئے گالی بن جائے تھے اپنے حال میں رہ کر بندہ ایک تازین کی بات کریں اتنے بھی تو جناب جو ہے کہ وہ پیسے گاڑی اگر ایک پرادو آپ کو دے دی جائے تو آپ ایک بندے کو حضرت عمر کے برابر کر دے کتنی بڑی بھی چمچاگیری نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ تمہارے لئے عذاب بنے گا یعنی اگر ایک چھوٹا سے کوئی بندہ پیر بن جائے تو اس کو لوگ کے غوث آزم ہو گیا ہے تو یہ اس کی تعریف یہ ہوئی یا اس کے لئے لعنت کی بات ہو گئی کہ تو بزرگوں کی دستار پر ہاتھ ڈالے گا غوث پاک جیسے اب نہیں پیدا ہوتے ہیں حضور کا کون ثانی ہوگا جب ان کا کوئی ثانی نہیں ہوگا فیضان ہو سکتا ہے تدبو ہو سکتا ہے ان کی عطا ہو سکتی ہے ان کی تعلیم پر بندہ چل سکتا ہے یہ بیعینی وہ ہو گیا لفظوں کی کوئی امیت نہیں ہر بندہ ہی غوث ہو گیا توبہ لیکن آپ دیکھیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی میرے بچوں اب ذرا غور سے سنیے اور یہ ہمارا بالکل جو ہے وہ وائنڈ اپ کا ٹائم ہے دس سال پانچ مہینے دس سال کے اندر آپ نے بائیس لاکھ اکاون ہزار تیس مربع میل زمین کو کنٹرول میں لے کر اسلام کے حوالے کیا اس میں عراق بسرا لیبیا شام ایران خراسان مشرقی انتائیتی کا جنوبی ارمینہ یہاں تک کہ یہ مکران جو آپ کا ہے یہاں تک فاروق عاظم کی سلطنت عادیت ہو یعنی بائیس لاکھ ایک کابن ہزار تیس مربع میل فاروق عاظم نے اپنی دور میں فتح کیا دس سال کے اندر اور فتح کر کے بھیڑ بکری نہیں ہر جگہ پر نظام لائیا تعلیم لائیا امن لائیا اور ریاست کو ایسا بنایا کہ پھر اس زمانے میں زلزلیں نہیں آتے تھے کیونکہ عدل ایسا نافذ ہوا اب میں آپ کے سامنے بات عرف کرتا اس فتح کے اندر کیا بات ہے اس میں یہ بائیس لاکھ ایسے نہیں کہ کوئی بکری چرا رہا تھا اس کو مارا اس کی جدہ قبضہ کر لی ایسا نہیں ہوا کہ بائیس لاکھ مربع میل زمین اگر اسلام کو مل گئی تو جناب کچھ لوگ غبارے بیچ رہے تھے تو ان کی جھوپڑی یہ توڑ دی اور اپنے کنٹرول میں لی چینہ کٹنگ کر لی نہ 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 اس بائیس لاکھ مربع میل میں پوری رومن ایمپیر کی سلطنت آئی اندر جو ایک ایک مقابلے میں دس دس لاکھ کی فور سامنے کھڑا کرتا تھا فاروق آزم کا کام ایسا ہے کہ میں کبھی کبھی باستر سال عمر تھی کتنی ایک قول کے مطابق ایک سٹھ سال عمر تھی چلو گر باستر سال بھی آپ لیں تو باستر میں تو ستائیس نکال دیں آپ کیونکہ ستائیس سال کی عمر میں تو اب ایمان لائے ٹھیک ہے ستائیس یہ نکال دیں آپ چھ سال وہ نکال دیں جو نبوی ہیں سرکار کے ساتھ آپ کتنے سال رہے تیس سال سرکار نے اعلان نبوت کے بعد رہے چھ سال تیس میں سے نکال دیں وہ کتنا رہا ستائیس سال آپ کی عمر میں سے نکال دیں وہ کتنا رہا باستر میں سے اتنی مختصر زندگی لیکن کارنامے ایسے ہیں کہ لگتا یہ بندہ پانچ ہزار سال کی عمر کا تھا اتنا بڑا کا ردوان بڑی ردوان اللہ علیہ مجمعین آگے سنیے گا فاروق آزم کے لئے میں چند باتیں صرف آپ کے سامنے ارز کروں گا کتنا لکھا گیا اگر آپ صرف جائیں لیبرریوں کا رخ کریں تو ایک ایک محکمے پر پوری پوری ایک ایک محکمے کے اوپر تیس سال موجود ہیں اس کے ایک ایک محکمے کے اوپر پیج دی ہوئی ہے جو فاروق آزم نے کی ایک ایک محکمے کے اوپر ایک ایک ڈپارڈ پر کہ اس کے اتنے شوبہ جات اور اتنا مواد اور اتنا علم اس کے بارے موجود ہے کہ باقاعدہ طور پر اس پر ایمفل ہوئے ہیں اس پر ڈاکٹریٹ کی سندے دی گئی ہیں تو آپ اندازہ بنائیے کہ ڈاکٹریٹ کی سند کے لئے جو کسی سے لکھی جاتی ہے وہ چار پانچ سفی کی ہوتی ہے وہ پٹنگ حوالے ہوتے یعنی ایک ایک ڈپارڈ پر اگر ڈاکٹریٹ ہو رہی ہو تو فاروق آزم رضی اللہ عنہ نے بائیس لاک مربع میل پر حکومت کی تو صرف دس سال پانچ مہین اس لئے کہنے والوں نے یہ کہا سچ کہا کہ عمر کی عمر نے عمر سے وفانہ کی ورنہ جہاں سے سورج نکل رہا تھا ڈوب رہا تھا ہر جگہ پر مصطفیٰ کے ترانہ ہوتا ہے فاروق آزم کی زندگی کے عزاز یہ تھا کہ آپ کی زندگی میں نخریں نہیں تھے پروٹیکول نہیں تھا بیت المقدس اس حال میں گئے آپ کے سامنے ہیں غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور خود آپ چلے آ رہے تھے حضرت خالق بن بلیس سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے شہنہ لباس پینا تھا حضرت فاروق آزم نے پتھر میں سے اٹھایا مارنے کے لئے تو جیسی خالق بن بلیس جانتے تھے کیونکہ ہمارے امیر المومین کیسے ہیں تو وہ فوراں دیکھا کہ پتھر اٹھا رہے ہیں مجھے مارنے کے لئے تو فوراں اپنے جبعے کو ہٹایا تو تلوار لگی بھی تھی تو فاروق آزم نے پتھر پھینک دیا فرما ہاں کپڑا کوئی بھی پہنو تلوار لگا کر رکھنا یہ ہے عمر وہ یعنی ان میں تصنع بناوٹ نہیں مکاری نہیں میں نے اکثر کہا آپ کے سامنے فاروق آزم ایک دفعہ مزینہ بیو شریف میں بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ آیا نماز پڑھ رہا تھا اور وہ اس طرح نماز پڑھ رہا تھا یعنی پہ کندھے بھی اپنے سینے میں لارہا تھا گردن یہاں لارہا تھا نماز سے فاروق آپ نے اس کو بلایا فرما یہ تو اپنے بدن کو ٹیڑا کیوں کر رہا تھا اور سر کو اتنے سینے کے اندر کیوں لارہا تھا کہ لیکن میں آٹھزی کر رہا تھا آپ نے فرما آٹھزی گردن کو اور سینے میں گھزانے کا نام نہیں یہ دل کو نرم کرنے کا نام ہے آئندہ ایسا ڈراما نہ کر رہا اور مزین میں میں تجھے ایسے نماز پڑھتے میں نہ دیکھوں یعنی آپ نے مکاروں کو اور مکاری کو پنپنے نہیں دیا اتنی سنجیدہ طبیعت کے شخص تھے کہ باقیدہ لکھا گیا آپ کے بارے میں کہ آپ کو اپنی اولادوں سے محبت تھی بیویوں سے محبت تھی آپ جو بھی تحقیق کرے لکھیں فرمایا کہ وہ ایسے مزاج کے تھے کہ بچہ آگیا جی ہے کیسے بچہ کہ جاؤں لیکن علی کا بیٹہ آگیا نہ آگیا اپنے بیٹے کو بس لیگے بس لیگے یہ باقیدہ کتابوں کے اندر موجود میں آگے پڑھوں گا آپ کے سامنے اپنے بیٹے سے کوئی دلچسپی نہیں بس کام سے کام کام کیا تم نے تربیت پر زیادہ زور تھا تربیت پر کہ جو نبی پاک کے احکام اس پر عمل کر عمر کا بیٹا ہے تو کیا ہوا فرمایا نہیں اس پر عمل کر لیکن اگر امام حسین آ جائے نا تو پھر ایسے پیش آتے تھے جسے بادشاہ کے آگے کوئی فقیر کھڑا ہو میرا بھتیجہ میرا بھتیجہ میرا بھتیجہ میرا رادلہ میرا حسین کیا چاہیے بھرا مجمع ہو ایک دفعہ فاروق حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بات کر رہے تھے امام علی مقام تشریف لائے دروازے پر دیکھا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر خود کھڑیں اور آپ کو حضرت عمر سے کام تھا امام حسین لوڈ گئے بہت دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر کا انداز بھی کہتا تھا اب امام حسین کو دیکھا تو جلدی قریب آیا دونوں ہاتھ ایسے پکڑ لیے پیار سے وہ میرے بھتیجہ کہاں تھا اتنے دن سے کہ لگے میں اس دن ملنے آیا تھا آپ سے امام علی مقام تشریف لگے میں ملنے آیا تھا لیکن آپ معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو فرما اندر کیوں نہیں آؤ فرما آپ کا بیٹا تو خود باہر کھڑا تھا فرما وہ میرا بیٹا تھا اور تو علی کا بیٹا ہے فرمایا میں جس مجلس میں جس طرح پہ ہوں حسین کو پوچھنے کی ضرورت نہیں فاطمہ کے بیٹے حسن کو پوچھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ایک ربایت میں تو یہاں تک اپنی پگڑی اتار کے فرمایا کہ آج عمر کے سر پر اور اس کی پیشانی پر جو بال ہو گئے ہیں یہ بھی حسین کے نانا کا ہی صدقہ ہے ایسی محبت ایسی محبت ان کا ذکر آپ اہل بیت کے مقابلے پر کہہ رہے ہو تم تو ڈرامے میں اہل بیت کا نام لے رہے ہو اور انہیں تو واقع میں عشق کر کے دکھایا جو آج دنگی کی چوٹ پر جو ہے کہ وہ سلام عقیدت پیش کی جاری ہے میرے دوستو بزرگو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے فرما کہ میں بچے میرے ہوں میں اس کا خواہوں نہیں طبیعت میں تجرد اتنا ہے اس لفظ کو میں کھولنا نہیں چاہتا جو سمجدار اعرائل میں سمجھیں طبیعت میں تجرد اتنا ہے اور یاد الہی کا انہمہ کتنا ہے فرما نکاح شادی بچے کے ہمیں غرض نہیں اولاد اس لیے پیدا کی کہ صرف اللہ کا ذکر کر رسول اللہ کی طاعت کریں توجہ ہے آپ کی بیویوں میں کوئی شغف نہیں لیکن جب حضرت مولا علی کی بیٹی سے شادی ہوئی آئے آئے میں نے کہا دیکھو حضرت مولا مرتضی کی صاحب زادی سیدہ زہرہ پاک کی سگی بیٹی امام علی مقام کی چھوٹی بہن سیدہ ام کرسوم ہماری کتابوں میں ان کی کتابوں میں بھی ہے فاروق عظم کا ان کا نکاح ہوا اور ان سے فاروق عظم کے بیٹے حضرت زید پیدا ہوئے علماء نے لکھا فاروق عظم کی کئی بیویاں تھی لیکن جس بیوی کے آگے آپ نے احترام کے لئے ہاتھ باندھے وہ علی کی بیٹی ام کرسوم بنت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہمان یہ پھڑے گنوا رہے ہیں وہاں تو شادیاں ہو رہی ہیں کس کی معنی قوم کی معنی یہ کتاب کی معنی آپ کی فروع کافی اٹھا کر دیکھیں آپ لیکن میں بات بتانا چاہتا ہوں ہم اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے جب گز گز کے ذاکر چیخیں گے تو پھر ہم بھی اپنی قوم کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں مار دھاڑ کے لئے نہیں کیونکہ ہم نے تو یہی پر رہنا آپ نے تو ایران چلے جانا ہے ہمارے تو ملکی ہے یہی ہے ہم تو تو رہنا یہی ہیں لیکن اپنی قوم کو سمجھانے کے لئے کہ سر اٹھا کر جیو سنیو سر اٹھا کر مناظر مباحثے کے لئے بات نہیں کر رہے لیکن جن کا جو حق ہے اور ہمیں کوئی بھی نہیں ہم تو بہت آسانی کے ساتھ امام حسین کا بھی نام لے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسا سخت پیاس میں تھنڈا پانی پی لیا شہد پی لیا میٹھا شربت پی لیا حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام ہو تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شہد پی لیا ہمیں تو کہیں بیزاری نہیں قبض تو تمہیں لگا ہوا ہے ہمارے چہرے تو اس ذکر میں بھی کھل رہے ہوتے ہیں اسی طرح اس ذکر میں بھی کھل رہے ہوتے ہیں قبض جس کو لگا ہے وہ حکیم سے رجوع کرے ہمارے بدن میں ایسی خشکی الحمدللہ بولا سبحان اللہ لیکن میرے دوستو یہ میں نے بات چھیڑی کیوں آپ کے سامنے فاروق عاظم کو اپنے رشتہ داروں میں اگر کسی سے پیار تھنا تو اپنی ایک بیٹی سے اور اپنے ایک بھائی سے گوھر سے سنا فاروق عاظم کا بیٹے میں جرت نہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ سکے تو بجو ہے آپ کی ایسا بابتہ فاروق عاظم وہ کہتے ہیں کام سے عمل عمل سے زندگی بنا امیر المومینین کا بیٹا ہے تاکہ کسی کو کہنا بھی نہیں تو ہمارے تُس پر سختی اتنی سخت ہوگی کہ تُنے غلط کام کیا اگر مذبت والا آ جائے تو اسامہ بن زید جو حضرت فاطمہ کے بیٹے بھی نہیں لیکن سرکار نے زید کو سینے سے لگایا تھا تو اسامہ کے ہاتھ چونتے تھے حضرت عمر بلال حبشی کو کہتے تھے بلال و سیدنا بلال میرا سردار میرا آقا ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے اس کو عزت دی ہے تو امت کو نسبتوں کی قدر فاروق عاظم نے بتائی ہے تم کبھی حضرت عمر کو پڑھتے تو دیکھو یہ میٹھا شربت ہے یہ میٹھا شہد ہے ان کا ذکر مبارک میں عرض کرنا تھا آپ کا بیٹا آپ کے برابر نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ آپ کردار کے غازی ہیں کس کے غازی ہیں وہ اغبان نے کہا نا کہ تھندک جیگرے لالا میں معسوس ہو شبنم دریاؤں کے جس دل جس سے دہل جائے وہ طوفہ یہ حضرت عمر ہے حضرت عمر کا مقام کیا ہے تو رومیوں کے دل دہلتے ہیں اور اب آپ دیکھئے کہ زید بن حارسہ آ جائیں اسامہ بن زید آ جائیں حسین ابن علی آ جائیں تو ایسی محبت ہے کہ تھندک جیگرے لالا میں معسوس ہو شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفہ یہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ کردار کے لوگ مولا مرتضیٰ کردار کے لوگ صدیق اکبر کردار کے لوگ لیکن آپ نے دو رشتوں کو بڑا نبھایا اور ان کے لئے رویا ایک اپنے بڑے بھائی زید کے لئے زید بن خطاب یہ دیکھو میں پہلے بتا رہا رشتوں کو آپ نے ایک طرف رکھا آپ درجنوں صفے میں ایک تعلیم ہوں میں تقریباً اپنی زندگی کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ میں کوئی اٹھائی سے تیس سال سے فاروق عظم کو پڑھ رہا ہوں یہ اٹھائی سال سے لیکن مجھے ایسے حوالہ جات نہیں ملے لیکن فاروق عظم مصبت کی طرف ایسے ہیں کہ ایک اپنی بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ اور ایک اپنے بھائی زید جو ختم نبوت کی تحریک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے کہنے پر جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ قذاب کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شادت موش کیا جو حضرت عمر کے بڑے بھائی زید بن خطاب حضرت عمر ان کے بہت روتے تھے اور کبھی ہوا چل کر بڑی ہوا جب تھنڈی آتی تھی نو مدینہ میں تو کہتے دیکھو یمامہ سے زید کی قبر سے ہوا آ رہی ہے یہ حضرت عمر فاروقعظم رضی اللہ عنہ اپنے بھائی پر فخر کرتے تھے اور کیونکہ اس جنگ کے اندر آپ کے بیٹے عبداللہ بھی ان عمر بھی تھے تو ان کے گریبان کو پکڑ کے کہتے کہ تو مر جاتا تو آپ اس نہ آتا میرا بھائی آتا لیکن میرا بھائی بڑا نصیب ہے ایمان بھی مجھ سے پہلے لیا جنت میں بھی پہلے چلا گیا زید بن خطاب حضرت زید بن خطاب ان کو پڑھنا انہوں نے یمامہ میں لڑا کیسے اللہ اکبر جنگ کیسے کی ہے انہوں نے منکرین ختم نبوت کے ساتھ اور وہ جنگ کے آج تک عرب کے اندر ایسی خطرناک جنگ نہیں ہوئی کہ گھٹنوں تک خون تھا گھٹنوں تک خون مسلمہ قذاب کے باغ کے اندر گھس کے جب لڑائی ہوئی تو ایک دریا تھا خون کا کہ جس میں حضرت زید بن خطاب جیسے لوگ لڑ رہے تھے اور جامع شہادت انہوں نے اس کی حضرت ابوبکر کے بیٹے عبدالرحمان میں ابوبکر موجود تھے اس جنگ میں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر موجود تھے اس میں خالد بن ولید موجود تھے اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی اور مسلمہ قذاب کو اللہ نے واصل جہنم کر دیا ایک مسلمان کے ہاتھ پر ایک تو زید بن خطاب اور ایک آپ کی بیٹی حفظہ کیونکہ یہ عم المومنین آپ کے چار بیٹے ہیں کتنے اور تین کے قریب بیٹیاں بھی ہیں دیکھو مثال کے طور پر ایک بندے کے گھر اگر بیٹا پیدا ہو اور بیٹی بھی ہو تو وہ بیٹے کا نام لے کر فخر کرے گا لوگوں مردوں کے سامنے بیٹی کا نام لے کر بیٹے کا نام لے گا فاروق عظم نے کنیت ابو عبداللہ نہیں رکھی ابو حفظ رکھی فاروق عظم نے کنیت کیا رکھی ابو حفظ حفظہ کا باپ اور نام بھی جانے حفظ شیرنی حفظہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب آپ دیکھئے کہ اس نسبت سے آپ نے فرما کہ میں بیٹے کے نام سے نہیں اس اپنی بیٹی کے نام سے پکارانا چاہتا ہوں کہ جس بیٹی کے وجہ سے عمر کو عزت ملی جو نبی پاک کے حریم ناز میں آئی تو آپ نے اپنے گویا کے لقب اور اپنی کنیت ابو عبداللہ نہیں رکھی یا کوئی اپنے اور بیٹے کے نام پر نہیں رکھی ابو حفظ رکھی جس طرح کے خطبے کے اندر آلہ حضرت امام علیہ السنت کے خطبہ گویا کے ذکر کیا جاتا ہے اس سے بھی آپ سمجھئے کہ حضرت عمر کا مزاج کیا تھا اب میرے دوستو بزرگو دیکھئے тут لاکھ مربع میل بائیس لاکھ اککاون ہزار تیس مربع بائیس لاکھ اککاون ہزار تیس مربع میل یہ حکومت رہی ہے آپ کی اللہ حبر دس سال پانچ مہینہ حکومت بائیس لاکھ اکاون ہزار تیس مربع میل آپ نے زمین پر کنٹرول کیا اور ایسی خدداری تھی آپ کی آپ کہتے ہیں کہیں عمر کا نام نہیں آئے گا کوئی عمر کا نام کا نعرہ نہیں لگائے گا عزت اسلام سے ہے عزت اسلام سے اگر پڑھنا چاہتے ہیں جنگِ قادسیہ پڑھ کے دیکھیں آپ جنگِ قادسیہ عراق کے مقام قادسیہ میں لوگ کہتے ہیں جو رستم بڑا پہلوان تھا میں نے کہا رستم تو مجوسی ایرانی مجوسی کافر تھا یہ بہت کاکا بن عمر شیر تھے جو نے بھاگتے ہوئے رستم پہلوان کے بھاگتے ہوئے گھوڑے کی دم کو پکڑا طاقت دیکھیں آپ چار دن تب ہوکا صحابی کاکا بن عمر اور صاحب بن بقاس جرنیل تھے ان کو ارکن نساء کا ڈرد اڑ گیا تھا اور وہ اوٹری کو پر بیٹھے ڈائرشن دے رہے تھے کتنے میں سفید ہاتھیوں کے ساتھ رستم پہلوان یہ جب جنگ شروعی قادسیہ کی عراق کے اندر جو مقام قادسیہ ہے جس پر کسرا فتح ہوا یعنی ایرانیوں کے ساتھ یہ جنگ تھی مجوسیوں کے ساتھ ہاتھی سفید ہاتھی اتنے بڑے بڑے پاؤں کو لے کر آگے آ رہے ہیں صحابہ نے دیکھا کہ ان سے لڑے کا کون یہ تو جس پر پاؤں رکھے تو سواری کو مار ڈالے لوٹ کر آئے اور صاحب بن وقاس سے کہا کہ حضور یہ آگے تو ہاتھی آ رہے ہیں ان سے تو پہلے کبھی ہم نے دیکھا نہیں جنگ کیا لڑیں گے آپ نے فرما ہمیں نہیں پتا امیر المومنین نے کہا ہے کچھ نہیں دکھانی آگے بڑھو قاستیہ کو پڑھ کے دیکھے صحابہ اکرام میں اپنی تلواروں کو مٹھی سے نیچے سے یوں پکڑا ہاتھ سے خون جا رہا تھا تاکہ اس کا سائز چھوٹا ہو جائے ہاتھی کے قریب جاتے سون میں لپیڑتے ہاتھی ان کو سون سے اٹھاتا اور تو اپنی تلوار کو اس کی آنکھ کے اندر پہ وست کرتے اور ہاتھیوں میں بھگدن مچی ہاتھیوں الٹے بھاگے اور اپنے ہی لشکر کو انہیں روندہ رستم پہلوان اپنے ایرانی تگڑے غوڑے پر بیٹھ کر بھاگا دریہ دجلہ کے اندر اس نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی لیکن جب غوڑے بھاگ رہا تھا کاقہ بن عمر بغیر سواری کے بھاگے اور بھاگتے ہوئے گھوڑے کی دم کو پکڑ کر رہ گھوڑے کھوڑ آپ پڑھ کے دیکھیں یہ قابسیہ کی جنگ کی تفصیل آپ کو ہر جگہ ملے گی رستم نے جب دیکھا یہ کون شیر ہے جس نے بھاگتے ہوئے اس طاقت پر گھوڑے کو اپنے باؤزو سے رکھا اس نے دریہ دجلہ کے امرو چھلانگ لگائی کاکہ بین عمر نے اس کے پیچھے چھلانگ لگا کہ وہیں اس کی گردن کاٹ کر باہر لے کر آئے اور ایرانیوں سے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے تمہارے رستم کا کام ہو گیا ہے جبکہ ان کا جرنیل سپرسلار اس وقت جو ہے وہ ارک النساء کے درد میں ہے اور وہ ایک ہی آواز لگا رہا ہے عزت اسلام سے ہے عزت اسلام سے ہے عزت اسلام سے کسی کا نعرہ نہیں لگے گا نعرہ محمد رسول اللہ کے لگے گا اسلام کے لگے گا اور تقدیر کا لگے گا یہ فاروق عظم کی فکر تھی جنگ قادسیہ کو کبھی آپ پڑھ کر دیکھیں انسان احران ہو جاتا ہے وہاں سے لوٹ کر عراق میں کسرا کا محل موجود ہے جب دریہ دجلہ کے اوپر سے انہوں نے پل گرا دیئے تھے توجہ ہے آپ کی دریہ دجلہ کے اوپر سے پل گرا دیئے تھے اور پل کو گرانے کے بعد میرے دوست و بزرگو اگر آپ تاریخ کو اگر آپ کھنگال کر دیکھیں شاول اللہ موضی سے دیلگی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دریہ بڑے موج پر تھا دریہ بڑے موج پر تھا اور یہاں تک کہ جب اس کے بریج جو ہے وہ گرا دیئے گئے اب یہ دریہ ہم کروس کیسے کریں ہم یہاں سے جناب جو ہے کہ وہ اس طرف جائیں کیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائن بڑے پریشان ہوئے کہ آگے جانا کس طرح ہوگا بریج تو ہٹ گیا بریج تو توڑ دیئے انہوں نے اور وہاں کس طرح کی فوج کریے بھاگ گئی وہاں کریے اور مسلمان کہہ رہے ہیں دریہ کروس کر کے تمہارے پاس آ رہا صبر کرو تم نے مسلمانوں پر بڑا جبر کیا ہے یہ عراق میں پہلی جنگیں اور پہلی ازان اس زمین کے اوپر ساتھ میں وقاس نے دی تھی اور جمعہ کی نماز پڑھائی تھی فاروق عاظم کا دور خلاف فاروق عاظم کے پاس اور خطوط کا نظام ایسا تھا جس طرح آج ہم میسج بھیجتے ہیں فاروق عاظم کی ترتیب اور ترسیل کا نظام یہ تھا کہ ہر تھوڑے فاصلے کے بعد ایک قاسد ہوتا تھا خط یوں جاتا تھا یوں آتا تھا کمیونکیشن آپ دیکھئے یہ فاروق عاظم کے طرح سے ہدایہ اب یہ ہو رائے کیا کرنا چاہیے اب یہ ہو رائے کیا کرنا چاہیے مشاورت لگی ہوئی ہے چیف جسی سے حضرت مولا مرتضیٰ کو بنایا ہوا ہے یہاں پر جنگی حکمت عملی کے تحت میٹنگیں حضرت مولا مرتضیٰ سے ہو رہی ہے حضرت عثمان غنی سے ہو رہی ہے خالب مولی سے ہو رہی ہے اور یہ تمام چیزیں گویا کے وہاں پر ڈیلیور کی جا رہی ہے جب خبر یہ آگئی کہ جناب جو ہے وہ دریا سے بریج کو گرا دیا گیا ہے فاروق عاظم نے کہا سواریاں ڈالو پانی کے اندر جاؤ آگے آگے جاؤ دریا دجلہ آپ نے بغداش شریف جا کر دیکھا دریا دجلہ تو صدام کے دور میں ترکی نے کٹ دیا یہ چلا گیا یہ چلا گیا تو کٹ گیا دریا دجلہ تخصیم ہو گیا کچھ ترکی کی طرف نکل گیا کچھ راک کی طرف لیکن وہ دجلہ جس کو اگر آپ جغرافی اعتبار سے کر نہروں کے نظام کو پرانا پڑے تو دریا دجلہ دریا نیل کی طرح لہرے مانتا تھا اور اس کی لہرے جو ہیں اس کی لہرے اس کی لہرے سمندر کی طرح اٹھتی تھیں میں نے ملاوی لیگ دیکھا ہے ملاوی لیگ افریقہ کے اندر ہے ملاوی لیگ اگر آپ ساتھ میں جا کر اس دریا کے کنار کھڑے ہو جانا آپ کو لگے گا نہیں یہ دریا آپ بولیں گے سمندر ہے اور وہ ربس جاتا ہے تو اس کا ذکر بھی کتابوں کے اندر کیا گیا فرما اس طریقے کا جوش مارتا ہوا سمندر کے مانن دریا دجلہ تھا کہ جس جو انت لہرے بن جب رہی ہے کہ گہرائی ہے اس کے اندر لہرے ہوا کی طرف سے بن جب رہی ہے کہ اس کے اندر گہرائی ہے لیکن آپ نے کیے صحابہ نے کیا کہ جب جنگ حضرت سادن وقاس کے پاس ہوا آئے اور ان سے کہنے کے کہ جناب برج گرا دیا گیا ہے ابھی دیکھیں سننے والی بات برج گرا دیا گیا ہے اور ہم آگے کیسے جائیں تو آپ نے فرمایا آگے جاؤ اور دریا کو ہمارا پیغام دو دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دیکھنا اب یہ دیکھیں فرما جا کر ہمارا پیغام دو وہ آگے گئے اور آگے جا کر انہوں نے جناب جو ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ایک آواز لگائیں وروا ان عمر بعث جندا الہ مدائن حضرت عمر میں مدائن کے علاقے میں آج وہ قلعہ موجود مدائن کے علاقے میں مغداشی قریب کسلا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بن عَوْقَاس سَعْدُ بن عَوْقَاس کو بنایا وہاں پر آپ نے وَجَانَا قَائِدُ جَيْشِ خَالِبِ الْوَلِيد اور جیش کی کمانڈ جو ہے وہ خالِبِ الْوَلِيد سمال رہے تھے فَلَمَّا بَلَغُو شَتَ الدَّجْلَ جب دریا کے دجلہ کے کنارے پر وہ پہنچے اور جناب جب بریج نہیں تھا اوپر وَلَمْ يَجِدُ سَفِينَةً ایک کشتی بھی نہیں تھی کروس کیسے کریں گے تو پھر حضرت خالب میں ولید آگے آئے اور دگر صحابہ آگے آئے تقدمہ سادو و خالدو ساد میں وقاس آگے آئے دریا دجلہ کے کنارے پر اور خالب میں ولید آئے اور دریا دجلہ سے کیا کہتے ہیں یا بحرو اے دریا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش جس کو شیر نہیں سمجھنا ہے تو پھر اس کو سمجھانے کے لئے کہ چیئے کلم ہے سیدھی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش لیکن شیر یہ بنتا نہیں ہے شیر کی نزاکت ہی ہے اب آپ دیکھیں دریا سے کلام کر رہے ہیں خالب میں ولید اور صحابہ میں وقاس کہہ رہے ہیں یا بحرو اے دریا انہ کی تجریب امر اللہ اگر تُو چلتی ہے اللہ کے حکم سے و بی خرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تُو چلتی ہے رسول اللہ کی عزت و ناموس کی وجہ سے اور تُو چلتی ہے اللہ کے حکم سے و بی عدل عمر خلیفت اللہ اور عمل کے عدل جو اللہ کا خلیفہ اس وجہ سے اِلَّا خَلَّئِتَنَا بَالعُبُور نَخْرِنَا تَرْ رَاستہ دے ہمیں اِلَّا خَلَّئِتَنَا بَالعُبُور راستہ دے کہ نہ یہ دیکھنا تھا خالبی ولی نے مڑ کر کہا کیا دیکھ رہے ہو گھڑے اتارو اونٹ اتارو اب یہ تھا فَعَبْبَرَلْجَيْشُ فَعَبْبَرْلْجَيْشُ جیش نے لسٹر میں عبور کیا بِخَیْلِ ہی اپنے گھوڑوں کے ساتھ وَجِمَالِ ہی اپنے اونٹوں کے ساتھ وَرِجَالِ ہی اپنے مردوں کے ساتھ کہنے کہ اب وہ ایسے جا رہے تھے گھوڑے اونٹ دریا کے اوپر سے جا رہے ہیں وَلَمْ تَبْتَلَّ حَوَافِرُوْحَ اس طرح جا رہے تھے کہ سواریوں کے کھر پر بھی پانی نہیں لگ رہا تھا ایسے جا یہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریاست کا کمال ہے کہ اللہ نے وہ نظام ایسے ہاتھ میں دیا تو اب آپ دیکھئے میرے دوست امتظامی عمور امتظامی عمور میں فاروق عاظم کا کیا مقام تھا سب سے پہلے حضرت فاروق عاظم نے یہ سمجھ نکالی کہ ملک ہمارا بائیس لاکھ مربع میل پر ہے سب سے پہلے ہم صوبہ جاد بنائیں گے صوبے بنائیں گے صوبے بنائیں گے صوبہ بن تقسیم ہونے سے کیا ہوتا ہے صوبہ بننے سے کیا ہوتا ہے یہ فوائد آپ جانتے ہیں تاکہ لوگوں کے لئے ایک ریلیو ہوتا ہے سہولیات ہوتی ہے سڑکوں پر حجوم نہیں ہوتا لوگوں کے لئے پریشانیاں نہیں ہوتی سیوریچ کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے دیگر اور سہولتیں ہیں جب شیل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو ہر ایک کی امتظامیاں اور ہر ایک کا نظام الگ الگ ہوتا ہے ہر ایک کی تقسیم پھر الگ ہوتی ہے یہ فکر فاروق عاظم کی دیکھیں آپ چودہ سو سال پہلے جائیے آپ چودہ سو سال پہلے جائیے فاروق عاظم صوبہ جاد اور ازلہ بنائے نمبر دو خراج اور ٹیکس کا نظام نکالا کہ زمین جب ہم صوبے بنا دیں گے تو سلکیں کس پیسے سے بنیں گی نہریں کس پیسے سے بنیں گی یہ کیسے ہوگا تو خراج اور ٹیکس کی طرف آپ نے خاص توجہ دی اس پر پوری پوری کتاب حضرت امام بغوی یوسف کی کتاب الخراج موضوع ہے زمیداروں سے پیداوار کا ٹیکس اُشر ترقی زریعہ محکمہ آبشاہ آب پاشی اور جانوروں کی زکار یہ تمام کو آپ نے ایک طرف کر کے ایک ٹیکس کا کتاب نہیں ایک خراج کا آپ نے پورا محکمہ بنایا اور ذمہ دار صحابہ کو اس کی بیوٹیاں دی ملک کی تخصیب آپ نے صوبوں میں کی ٹیکس کا نظام آپ نے قائم کیا پھر سب سے بڑا میار آپ کا عدالت کا تھا جلدی سنئے عدالت آپ نے عدالتیں کیسے بنائیں توجہ کرنا میرے کوشتے ہیں عدالتیں آپ نے کیسے بنائیں ایک برطانیہ کی ویزے پر آپ بک گئے حضرت وہ بھی بڑاپے میں بکے کسی نے کہا کہ گند کھانا تھا تو پھر زیادہ کھاتے لیکن اچھا ہے تمہارے ناپاک وجود سے گھر پاکستان پاک ہو جائے اور تمہارے جیسے لوگ برطانیہ کے غلی زباؤں میں بھٹکو تو زیادہ ہی اچھا ہے سوچ جو ہے پچپن صفحے کا ہم نے فیصلہ سنا دیا پچپن صفحے میں چوہن صفحے تک صرف قرآن کی آیتیں تھی حکم تھا گستاغ رسول کی صزاقت علیہ یہ ایک صفحے میں فیصلہ ہو گیا جب پوچھنے لگے تو بھاگ گئے دلائلی نہیں سنے کیوں کہنے کے جی نیشنلٹی مل گئی میں نے کہا بڑے جج ملی بھی بڑاپے میں اب تو تر کوئی شہد بھی کڑوا لگتا ہوگا تیرے تو میدہ مر گیا ہے اور تیری قبر میں ٹانگے ہیں لیکن الحمدللہ تیرے ناپاک وجود کے جانے کے بعد پاکستانی اس گرمی میں بھی الحمدللہ جنت کا مضا پا رہے ہیں تم جیسے غلیظ مغریب کے ایجنٹوں سنو اب دیکھ فاروق عظم کے دور کا نظام اور عدل کیسا تھا ہم عدلیہ کے خلاف نہیں کون ہو سکتا عدلیہ کے خلاف توجہ ہے لیکن جو قانون شریعت سے تکرائے گا قرآن کے دین سے تکرائے گا تو آواز ایک ہونی چاہیے یہ پاکستان کا مطلب کیا ملکہ گوٹیریا نہیں پاکستان کا مطلب کیا وہ نظام وہ قانون اس لئے میں بار بار آپ کو کہہتا ہے کہ مذہبی لوگ اس پاکستان کی خدمت میں اپنا قلیدی کردار سیاسی ہو جو بھی ادا کریں چودہ آگس میں اگر کسی سیٹی ہے کہ بنگلے پر جھنڈا نہ لگے تو نہ لگے لیکن مدرسے پر ضرور لگے مسجد پر ضرور لگے ہماری مسجد کے انتظامیوں کو اللہ جزائے خیر دے پوری مسجد کو انہوں نے جھنڈے سبر دیا میں نے کہا زہر سی بات ہے کہ سیکولر آپ دیکھئے کہ جناب فلسطین میں عورتوں کو مارا جا رہا ہے اس پر پرکٹی ہیں اسلام آباد میں نہیں آ رہی ہے فرانس کے اندر سب سے زیادہ تعداد ہے جس میں عورتوں کے پر تشدد کیا جاتا ہے پرکٹی ہیں اسلام آباد میں نہیں آ رہی ہے لیکن اسلام کے نام اسلام میں آزادی نہیں میں نے کہا اسلام نے آزادی دی ہے کہتے ہیں وہ کارکوری ہو گئی وہ قرآن کے ساتھ شادی ہو گئی سندھ کے اندر فلاہ عورت کو مار دیا میں نے کہا مولوی کے فتوے نہیں تمہاری سیاسی جماعت کے وڑے رہی تھے ہمارے ہاتھ میں دے تو ہم بتائیں واہ واہ کیا چالاکی ہے اپنے شوبوں کے اندر عورتوں کے اوپر تیزا بھی نہیں کے لوگ پھینکے اور پھر اسلام آباد میں جا کر یہ عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے نہیں عورتوں کو حقوق نہیں ہے میں نے کہا دجالوں اتنا بڑا جھوٹ وہ جو عورتوں کے موہ پر اندروں نے سندھ کے اندر تیزا پھینکا گیا وہ کسی امام نے پھینکا وہ کسی مفتی صاحب نے پھینکا ہم اس بہن سے مکمل ہمدردی کرتے ہیں عورت کی اس کی مرضی کے پیش بغیر شادی کرنا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں بچی کی شادی اس کی مرضی کے ساتھ ہونی چاہیے قرآن کے ساتھ اس کی شادی ناجائز اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی ہم ناجائز سمجھتے ہیں اس چھوٹی سی بچی کو کسی بوڑے کے ساتھ بیہا دینا یا ماذا اللہ اس بچاری ہماری بہن کے موں کے اوپر جناب جو ایک اتعذاب پھینک دینا اور اس کو جناب جو ایک کارکوری کر کے اس کو مال ڈالنا یہ سب بڑے غلیزوں کا نظام ہے جو سیاست میں پل رہے ہیں ہم مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ان بہنوں کے لئے دعا کرتے ہیں اور ان ظالموں کے لئے دعا کرتے ہیں اور یہ سارے لیڈر جا کر وہاں کہتے ہیں ہاں ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو میں نے کہا یہ جو ظلم اور عورتوں پر ہو رہا ہے یہ مفتیان کرام نے کرایا یہ پیروں نے کرایا یہ علماء نے کرایا یہ تم نے کرایا ہے کس نے کرایا جی تم نے کرایا ہے تمہاری مرضی کے بغیر ووٹ نہیں ہو سکتا تمہاری مرضی کے بغیر کوئی جیت نہیں سکتا تو لہٰذا میرا جسم اور میری مرضی کے فرسودہ نعرے ہماری بہنوں نے ان کو مسترد کر دیا ان بچیوں نے مسترد کر دیا جو عالی تعلیم یونسٹی میں حاصل کر رہی ہے لیکن ان کے نگاہوں میں سیدہ زہرہ کے نام کی شرم ہے سیدہ آمینہ پاک کے نام کی شرم ہے آج ومن ڈے کر رہی ہو پرکٹیاں میری ماں سیدہ زہرہ پاک کا نام کیوں نہیں لے رہی ہے سیدہ زہرہ ڈے کیوں نہیں کر رہی ہے سیدہ عائشہ ڈے کیوں نہیں کر رہی ہے سیدہ رابیہ بسری ڈے کیوں نہیں کر رہی ہے اگر کرنا ہے تو عورتوں کی موڈل وہ ہیں آج فرانس کی عورتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ نظام واقعے میں محمد رسول اللہ نے دیا ہے کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے باس ایک آدمی اپنی عورت کی شکایت کرنے کے لیے آیا دروازے پر آیا تو دیکھا کہ گھر کے اندر فاروق عاظم کی بیوی کی آواز بلند ہو رہی تھی تو جو فاروق عاظم باہر آئے تو کہہ لگا نہیں کوئی کام نہیں کہہ لگا نہیں کوئی کام تھا کہہ لگا جو مسئلہ میں لے کر آیا وہ تو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا تو آپ نے گلے میں ہاتھ ڈالا اس کے کہہ لگا نہیں دیکھو ہمارے کپڑے دھوتی ہے ہماری امانت کی حفاظت کرتی ہے ہمارے بچوں کو پالتی ہے سارا دن گھر کے اندر رہتی ہے اگر وہ دو جملے کہہ دے تو کیا ہار جائے اور نبی پاکس نے تو یہ فرمایا کہ اگر اپنی بیوی کو راضی کرتے ہوئے دو لخمیں تو اس کے موں میں ڈال دے تو تیری سب سے بڑی یہ نہیں کی ہے آج خودکشیہ بہا پر ہوری اسلام میں یہ نہیں اسلام میں نفیل عبادت ایک بندہ مسلح پر نفیل نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لئے ایک بندہ کوئی کام کرے تو جو سواب اس کو ہے وہ سواب اللہ اس کو عطا فرمایا یہ خاندانی نظام کے لئے توجہ ہے آپ کی توجہ ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے اپنی بیٹیوں کو شہروں کے حقوق بتانا ہے اور اپنے بیٹیوں بیٹوں کو بیویوں کے حقوق بتانا ہے اور اس چیز کو اپنے گھروں کے اندر نافذ نہیں کرنا اس لئے کہ اس کو بہنہ بنا کر لوگ اسلام پر ہاتھ ڈالتے ہیں لیکن اس فرسودہ ماحول کے اندر بھی میرے دوست وزرگو مذہبی مذہبی سوسائیٹی کے اندر اس بندے کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو اپنی بیوی کو پر ہاتھ اٹھاتا ہو توجہ ہے آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب آپ دیکھئے فاروق عاظم کا عدل دیکھئے فاروق عاظم کے زمانے میں عدالتیں کیسی تھی انصاف اور مساوت اور شہادت اب ظاہر سے باتیں گبائیاں کیسی ہوں گی وہ بندہ کٹھیرے میں کھڑے ہو کر کہہ کچھ رہا ہے یہ ٹائپر لکھ کر کچھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے شہر کو اس نے مارا ہے یہ ٹائپنگ کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گمان ہے کہ اس نے مارا ہے ایک لفظ بڑھ گیا تو کیبن کے اندر مال بھی آ گیا تو اس نے کہا جی بندہ تو بری ہو گیا اس نے کہا میرے شہر کو مارا نہیں بی بی جو آپ نے بیان دیا اسی کو فیصلہ ہو جائے توجہ ہے آپ کی فاروق عاظم کے دور میں ایسا نہیں تھا فاروق عاظم کے دور میں گبائی توجہ سے سنو میرے دوستو اسلاحی بات ہے گبائی جھوٹی گبائی حضور نے فرمایا شرک کی طرح گناہ ہے توبہ جھوٹی گبائی جو چیز آپ نے دیکھی ہے وہی بیان کریں گے جیسی دیکھی وہی بیان کریں گے قرآن نے کہا جب تم سے گبائی مانگی جائے تو چاہے گبائی تمہارے باپ کے خلاف جائے تمہارے بیٹے کے خلاف جائے تمہاری اولاد کے خلاف جائے غریب کے خلاف جائے امیر کے خلاف جائے پانچ بہ پارہ پڑھ کے دیکھئے اللہ فرمایا ہے اس کو چھوڑا تم جو حق ہے وہ بیان کرو تم اپنے بچوں کے لئے اتنے مہربان نہیں جتنا اللہ ان پر مہربان ہے تم غریب پر اتنے مہربان نہیں جتنا اللہ مہربان ہے تم یہ مہربانی نہ جھاڑو جو سچ ہے وہ بات کرو چاہے وہ گبائی امیر کے خلاف ہو تب بھی دو غریب کے خلاف ہو تب بھی دو لیکن سچی گبائی دو جھوٹی گبائی شرک کی طرح گناہ ہے استغفراللہ اپنی نجی زندگی میں لائیں گے میں اور آپ جھوٹی گبائی نہیں دینا جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کرنا کسی کو جھوٹا بدنام نہیں کرنا ہے تحمد بہت بری چیز ہے بہت بڑا عذاب ہے اس پر سرکار فاروق عاظم نے پتا ہے کیا کیا تھا انہوں نے گبائیوں کے لئے ماہرین کو رکھا تھا مثلا کیسے عرب میں اکثر میں ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے غزل پڑتے تھے ہجو کرتے تھے غزل یعنی لفظ جو غزل کا بول رہا ہے اس میں لفظ کوئی گالی کا نہیں ہے لیکن اشارہ بڑا خطرناک گالی کے نکلتا ہے فاروق عاظم اکثر کیس یوں ہی ہوتے تھے تو اس کی گبائی کے لئے آپ نے حضرت حسان بن سابق کو رکھا تھا وہ شہر جج کے پاس باب میں جاتے تھے حسان بن سابق پہلے سمجھتے تھے کہ یہ ہجو اور نفرت بنے گا کے نہیں بنے گا یعنی ہر گبائی کے لئے اس کے ماہر کو سامنے رکھتے تھے مثلا بچے پر دعویٰ ہو گیا یہ بچہ میرا ہے کے نہیں ہے تو وہ لوگ وہ حضرات کہ جو ماہر تھے اس فن کے اندر نفش و نگار اور نب و نہار و مہرے دیکھ کر پچھان جاتے تھے کہ یہ بچہ کس کا کس کا نہیں ہے اس زمانے میں زائل سی بات ہے وہ سائنس اتنی طرح یہ نظام یہ تو نہیں تھا کہ جناب جو ہے کہ وہ باقدر ڈین اے ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ اس کا بچہ ہے کے نہیں لیکن اس دور میں لوگ اتنے سمجھدار ضرور تھے کہ وہ پاؤں کی انگلیوں سے ناخونوں سے بہوں کے نشانہ سے پورا علم آپ جا کر علم قوافی خود ابھی نیٹ پر لکھئے علم قوافی لکھئے ہزاروں کتابیں اس پر کھل جائیں گی صرف اس چیز کے اوپر ہے کہ بندے کے چلنے کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یہ اس کا بیٹا ہے تو حضرت سیدنا فاروق عاظم نے عدالتوں کے اندر ایسے ماہران علم کو رکھا تھا کہ جو انصاب اور نصب کے علم کی مہارت رکھتے تھے جج کو ان کے مشہورے دیے جاتے تھے سمجھ رہے آپ اسی طرح قتال کے حوالے سے اسی طرح جھگڑے کے حوالے سے یہ حضرت فاروق عاظم کا نظام تھا عدالت لکھتی کہاں تھی عدالت کی جگہ کہاں تھی سپریم کورٹ کہاں تھی ہائی کورٹ کہاں تھی یہ نظام کہاں تھا فاروق عاظم نے کوئی الگ سے امارت نہیں بنائی تھی ہر مسجد عدالت تھی ہر مسجد جو ہے وہ عدالت تھی آپ نے مسجدوں پر اتفاق کیا اور عدالت کے دروازے پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی جو جب آئے وہ کیس سن رہے ہیں وہ ابھی نہیں ملیں گے وہ فلانا ہے فاروق عاظم نے پابندی لگائی تھی تم قاضی ہو آنے والی کی مرضی تیری کوئی مرضی نہیں سن رہے میری بات آپ عدالت مسجدیں تھی توجہ سنیئے اور اس میں عدالت کے دروازے پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی تمام قاضیوں کو فاروق عاظم کے پیچھے تاقید تھی اور ان کے پیچھے مخبر چھوڑے ہوئے تھے کہ وہ صحیح کام کرتا کہ نہیں کرتا قاضیوں کو تاقید تھی کہ جب غریب شخص غریب آدمی جو اپنے حال سے بالکل غریب ہو وہ اگر مقدمے میں فریغ بن کر آئے تو قاضی اپنی کرسی سے اٹھ کر اس سے خندہ پیشانی سے ملے کشادہ قلبی سے ملے اور اس کو ہس کے ملے تاکہ وہ عدالت سے ڈرے نہیں اپنے دل کی بات وہ کھل کر کرے یہ فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہ کا نظام تھا عدالت کا توجہ ہے آپ کی بیت المال کا آپ نے قیام کیا جہاں پر خزانے رکھے جاتے ہیں حضرت ابوبکر کے دور میں بیت المال نہیں تھا آپ نے ایک امارت رکھی تھی لیکن بیت المال نہیں منایا یعنی یہ تھا کہ جو مال غنیمت آتا اسی وقت بڑھ جاتا توجہ ہے جو مال غنیمت آیا اسی وقت بڑھ گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب آپ کا انتقال ہوا نا تو وزیر خزانہ کے پاس ایک درہم تھا صرف کیونکہ آپ نے اس برگامی نہیں کیا فاروق آزم نے دیکھا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے آگے سے اگر کام ہوگا ریاست کو اگر پھیلاوا دیا جائے گا لوگوں کی خدمت کی جائے گی اگر گوئے کہ بیت المال نہیں بنایا جائے گا تو لوگوں کی کفالت کیسی ہوگی یتیموں کی کفالت کیسی ہوگی بیواؤں کی کفالت کیسی ہوگی فوج کا نظام شہیدوں کا نظام یہ سارا چلے گا کیسے تو بیت المال کے لیے آپ میں مشاورت صحابہ کی بلائی اور آپ نے یہ سب سے پہلے یہ آپ کی ایجاد ہے یہ عدالت کا نظام آپ کی ایجاد ہے اجتحاد ہے یہ فاروق آزم کا علم ہے یہ عدالت کا آپ میری اردو اگر سمجھ رہے ہیں تھکے نہیں تو یہ آپ کی ایجادات ہیں یہ آپ کے نوادینات ہیں اس سے پہلے یہ مسئلہ کسی کی کھوپڑی میں نہیں آیا فاروق آزم نے یہ ایجاد کیا عدالت کا نظام دوسرا فاروق آزم نے بیت المال کو ایجاد کیا صحابہ کیا آپ نے مشاورت بلائی حضرت مولا مرتضی سے مشورہ کیا دیگر اور صحابہ سے مشورہ کیا انہوں نے کہا جی ایک صحابی نے کہا کہ میں تو بیت المال کے خلاف ہوں جو آئے اسی وقت باتھو ایک صحابی نے کہا کہ بھئی سال سال کا حساب رکھو فاروق آزم نے دونوں کو مسترد کیا اور آپ نے بیت المال کو قائم کیا اور بہرین کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ٹکس کا عامل بنا کر وزیر بنا کر آپ نے بھیجا آپ نے ایک سال کے اندر پانچ لاک درہم مدینہ میں پہنچائے ٹکس کے کتنے پانچ لاک درہم حضرت ابو بکر کے دور میں ایک درہم تھا کتنا کام دیکھو فاروق آزم کام پانچ لاک درہم ایک سال میں حضرت ابو حریرہ نے جو عامل بہرین تھے وہاں سے ٹکس جمع کر کے مدینہ منورہ کے اندر آپ نے پہنچایا جو بعد میں گویا کہ یہ پندرہ ہجری کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو صحابہ اکرام رضبان اللہ اجمائین کی کام آیا بیت اللہ کا بیت المال زیادہ سے بطر پیسوں کا مسئلہ ہے اس کا امیر کس کو رکھیں دسخط چیک پر کس کے بنیں گے ہمارے وہاں ایک دفعہ زکاة اور اشر کا مسئلہ چلا تھا مشرف ہے آپ کے دور میں مجھے کہا گیا گلشن اقبال کے آپ چیئرمن بن جائیں ہم بن گئے جناب ایک بہت بڑی تنظیم تو اس کے دفتر میں گئے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کے قبائی منظور 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 کر لیا ہاں مظفر شاہ صاحب جی آپ کو ہم گلشن اقبال کے چیئرمن بناتے ہیں زکاة اور شر کا میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے کہا ہم لسٹے لاتے ہیں ہم نے دوراجی دور ادھر بڑی محنت کر کے غریبوں کے لسٹے لائیں اور میں نے کہا شاہ صاحب کوئی لسٹے نہیں سائن آپ کریں گے چیک ہم بنائیں گے میں نے کہا یہ جہنم کا توق اپنے گلے میں رکھو یہ جہنم کا توق اپنے گلے میں رکھو کہ بندے تیرے ہوں گے سائن میں کروں گا اور جو ہم تحقیق کر کے لائیں ان کا کوئی اعتبار نہیں کہنے گا آپ کو چیئرمن اس لئے تھوڑی بنایا چیئرمن تو آپ کو اس لئے بنا با آپ چیئرمن بن کے خوش رہیے گاڑی مارنگ میں پھرئیے تھوڑا تھنڈی ہوا میں بیٹھی ہے دفتر مفتر آپ کو مل جائے گا اور چیک تو ہم خود بنائیں گے جس بندے کے لئے بنانا چاہیں آپ نے سگنیچر کرنا ہے ہم نے کہا لانت اپنی جیم میں رکھیں ہمیں نہیں چاہیے کہ لیکنہ بہت بڑی گدی ہے میں نے کہا ہم الحمدللہ گدی والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہمیں نہیں چاہیے ایسا نظام فاروق عاظم کے دور میں نہیں تھا تبجہ ہے آپ کی غور کیجئے یہ جنرل مشرف کا دور جن کو یاد ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو فاروق عاظم نے بیت المال کا چیئرمن کس کو بنایا حضرت عبداللہ بن ارکم جو ایک معزز صحابی تھے ان کو لکھنے پڑنے میں بڑے ماہر تھے ان کے ماں تحت ان کا نائب بنایا عبدالرحمن بن عبید القاری کو جن کی امانت کی دلیل یہ ہے کہ سرکار کی انگوٹھی مہر ان کے پاس رہتی تھی کیونکہ ہم تو انگوٹھی پہنتے ہیں سرکار انگوٹھی پہنتے تھے مہر لگانے کے لئے سٹیم کے لئے سگنیچر کے لئے تو یہ مہر ہی سب سے بڑی دلیل تھی تو یہ جو صحابی ہیں حضرت عبدالرحمن بن عبید القاری یہ سرکار کی سٹیمپ ان کے پاس رہتی تھی تو سرکار کی سٹیمپ ان کے پاس رہنا اور سرکار کے دور میں یہی سرکار کے کہنے پر سٹیمپ لگاتے تھے تو اس سے بڑی دیانت داری اور امانت اور کیا قطعی ہوگی تو فاروق آدم نے ان کو جو چیرمن تھے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ارکم ان کا نائب بنا کر پورا نظام اور پورا سسٹم بنا کر بیت المال کا ان کے حوالے کیا اور ایسے لوگوں کو بیت المال میں رکھا تھا جنہوں نے سرکار کے سامنے امانت کے ساتھ زندگی گزاری جس رمین آپ کے سامنے حرص کیا سرکار کی انگوشت جن کے پاس تھی پبلک ورکنگ آپ نے کیا کی پبلک ورکنگ آپ نے سب سے پہلے کہ عرب کے اندر پانی کے قلت تھی آپ نے کئی سو نہرے بنائی نہرے نظام فاروق آدم لائے ہیں نہری نظام تاکہ باغات سرات کی جائے قادصالی کو دور کیا جائے یہ سارا نظام حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ کے دور میں مہمان خانے آپ نے بنائے قیدیوں کے لئے قید خانے آپ نے بنائے سڑکوں کا انتظام آپ نے تعمیر کیا چوکیاں سہرائیں آپ نے تعمیر کیے اور خاص طور پر مکہ اور مدینہ جو خاص مرکز تھے اس کے درمیان نے ہر تھوڑی دیر کے بعد سرایا ہوتا تھا جہاں پر مسافر آرام کرتا تھا اس کو کھانے کے لئے پینے کے لئے یعنی ریفریشمنٹ جو شروع شروع کی ہے وہ مفت ہوتی تھی اس کو تاکہ وہ آرام کرے زیادہ کچھ کھانا چاہتا ہے تو وہ اپنے پیسے سے لے اس سارا نظام حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے اپنے ریاست بائیس لاکھ مربع میل میں ہر جگہ پر کر کے دکھایا تھا شہر آپ نے آباد کیے شہر آباد کرنے سے آبادیاں بٹیں گی علاقے بٹیں گے آبادیاں بٹنے سے دوسرے علاقوں سے قریب آئیں گے تجارت آئے گی لوگوں کے ماحول بنے گے بسرہ آپ نے بنایا کوفہ آپ نے بنایا فساد آپ نے بنایا مصل آپ نے بنایا فاروق آدم نے صرف شہر آباد نہیں کیے شہر کے اندر مکانات بنا کر غریبوں کو دیئے دینے کے بعد ان کے لئے سلکے نظام پانی ہر سہولت امن دیا اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز ان کی اخلاق اور دین کی تربیت کے لئے بڑے بڑے صحابہ کی جوٹیاں لگائی کہ وہاں پر جا کر وہ علم پڑھائیں اس لئے کوفہ اور بسرہ آپ دیکھیں فقہ کا مرکز ہوا حدیث کا مرکز ہوا عربی زبان میں صرف اور نحو کا مرکز ہوا یہ سارا بنائے ہوا قائدہ سرکار فاروق آدم کا ہے آج فقہ حنفی کا مرکز کیا ہے کوفہ آج حدیث کا مرکز کوفہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے سولہ سال میں نے سولہ سال میں بخاری شریف لکھی میں مصر چار دفع گیا مدینہ چھ دفع گیا لیکن کوفہ اتنی دفع گیا حدیث لینے کے لئے مجھے یاد نہیں اس لئے کہ کوفہ کے اندر حضرت فاروق آدم نے جب کوفہ بنجر جگہ تھی وہ شہر نیا آباد کر کے اس کو ملک شام سے قریب کرنے کے لئے تاکہ بزنس حب بھی بن جائے آنا جانا بھی ہو جائے آبادی بھی ہو جائے فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے شہر کو آباد کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ڈیڑھ ہزار صحابہ کو جن میں اکثر بدری تھے ان کو کوفہ میں بھیجا اور تعلیم کا سلسلہ ہوا اور حضرت عبداللہ مسعود اور حضرت ابو موسیٰ شریف کو قاضل قضا وہاں پر بنایا اس لئے سب سے زیادہ فقہ اور علم حضرت امام بخاری کہتے ہیں مجھے کوفہ کے اندر ملا آج نہ ہو کہ امام اللہ مکسائی ہو یہ دگر ہو یہ کہاں کے لوگ ہیں یہ کوفہ کے لوگ ہیں یہ بسریعین کون ہیں ان کو پیدا کس نے دیا ان کو لایا کس نے یہ فاروق قاضم رضی اللہ عنہ نے شہر بنایا تو زمینے بھی دی مکام بھی دیا سڑکے بھی دی امن بھی دیا کاروبار بھی دیا پانی بھی دیا تعلیم بھی دی اخلاق بھی دیا اور اس علاقے کو ایسا موڈل بنایا آج چودہ صدیہ گزر گئی ہے کوفہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے بسرہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے موصل آج بھی یاد کیا جاتا ہے مصر کا علاقہ اسکندریہ اسکندریہ علاقہ آبادی بہت بڑھ گئی اس کے ساتھ حضرت فاروق قاضم نے تھوڑے فاصلے پر ایک نیا شہر آباد کیا کھلی زمین کے اوپر فساد کے نام پر اس کو مکانات بناے ایک حال ایسا آ گیا کہ اسکندریہ پرانا شہر تھا لیکن فساد میں ترقی علم کی اتنی بڑی بڑی یونسٹی اور مدرسے بنے کہ وہ اسکندریہ کے اوپر مقام لے گیا یہ دس سال کے اندر میرے دو بولو سبحان اللہ فاروق اعظم رضی اللہ کا مقام یہ دس سال کے اندر فوجی نظام آپ نے قائم کیا فوجی مکتب ہر سال تیس ہزار ہر سال ایسا نظام فوج کا فاروق اعظم کے پاس تھا کہ ہر سال تیس ہزار نئے فوجی تیار ہوتے تھے لڑنے کے لئے اب آگے سنیے بس بات ادھر ختم ہو رہی آخری حوالہ ہے میرے پاس تیس ہزار فوجی ایسے ٹریننگ سنٹر اور اس میں نظام کیا تھا فوجی چھاؤنیوں کا قیام ان کی رسط ان کا غلہ ان کی وردی ان کی بھرتی ان کی تعلیم ان کی ایکسرسائز ان کی چھٹیاں ان کی تنخائیں ان کی خبار رسانی اس میں پھر خاص طور پر سیکیورٹی کے لئے جاسوسی نظام اس سارا فاروق اعظم رضی اللہ نے بنایا اور اتنا کامیاب نظام تھا کہ قیسر روم رومن ایمپیر کو گناہ دیا اور یہ آپ کی جو آپ کی جو جاسوسی ٹیم تھی یہ اس کی کامیابی تھی آپ نے کسرہ کو گنایا جو تین تین ہزار سال سے بڑی بڑی سیبلیزیشن کو لے کر بھیٹے ہیں کون شخص وہ شخص جو ستائیس سال کے عمر میں ماننایا لیکن سرکار کی صحبت میں ایسے رنگ دیئے گئے اور سرکار اب تو میں نے حدیثیں تو پڑی نہیں آپ کے سامنے سرکار نے فاروق اعظم کا مقام بتایا لیکن آپ کا خدمات آپ دیکھئے کیسی عظیم خدمات ہے اللہ اکبر سمجھ رہے میری باتیں میرے دوستو یہ چن چن کے شہ پارے اور گلدستے گلدستہ بنا کر میں آپ کے سامنے لائے ہوں کچھ پھول میں نے اس کتاب سے اٹھائے ایک گلاب میں نے وہاں سے لیا ایک موگرہ میں نے وہاں سے لیا ایک چمیلی میں نے وہاں سے لیا اور یہ گلدستہ فاروق اعظم کا جو محک رہا ہے یہ حوالوں کا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ جتنی جلدی پڑھا جا رہا ہے تو یہ گلدستہ تیار ہو گیا دیکھئے میں نے آپ کو پندرہ ہجری فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دو تین سال کی بات ہے حضرت عمر نے ایک مستقل محکمہ قائم کی بس ابھی ختم کر رہے ہیں محکمہ قائم کرنا چاہا ایک محکمہ قائم کرنا چاہا میں تو بچوں سے یہ کہتا تھا یار اس میری لیبرری میں کامرہ لگاؤ میں اکیلا بات کروں گا وہ ہمارا نومان مانتا نہیں کہ نہیں پبلک بلا پبلک بلا میں نے کہا یہ تھک جاتی ہے پھر میرا دل بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے میں نے کہا جی تھک جاتی ہے چہرے ہوئی سے ہو جاتے تو میں نے کہا آج کل تو نظام ہے وہ کوویٹ نینٹین ہے تو میں نے کہا یہ کیمرہ وہاں لگاؤ یار ایسی ہم چار گھنٹی کی تخریر کریں اپنے مطلب کی کریں وہ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں اس کیمرے میں پھر کورنگی کو بھی دیکھ رہیں لینڈی کو بھی دیکھ رہیں بلدیا کو بھی دیکھ رہے ہیں میرے دوستو یہ بڑا مبارک ذکر ہے یقین کرو یہ حوالے لکھتے وقت میرے بدن کہاں پر آتھا کہ میں کس کو لکھ رہا ہوں یہ کیسی ہستی ہے یعنی ایک قدم یہاں سے وہاں چلا نہیں جا رہا ہے یعنی کمر جس کو کہتے ہیں نا عدب میں جھگ جائے اور بندہ کہ یا اللہ نکمے اور بلکل بیکار قسم کے لوگ ہیں اور کس کو پڑھ رہے ہیں اور کس عظیم کی ہستی کی محبت کا تُنہیں شوق عطا فرمائے فاروق عظم کام دیکھے میرے دوستو آج ایک کھٹمل کھڑا عمر کون ہے گندے مطفے تو کون ہے تمہاری احسیت کیا ہے سادشی ٹولہ یہودیوں کی اولاد عبداللہ بن سبا کی نسل تمہیں کیا پتہ فاروق عظم کون ہے یہ نظام آپ دیکھو صحابہ کے لئے بات کرو گے گدی سے تمہاری زمان کھچیں گے جتنی عزت کے ساتھ الحمدللہ ان کا نام لے کر ہم نے غلامی کی ہے اسی عزت کے ساتھ قبر میں جائیں گے اور ہمیں اپنا کفن لال لے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ حضرت عمر کا کفن مبارک بھی لال تھا عثمان غنی کا بھی لال تھا مولا مرتضی کا بھی لال تھا امام حسین کا بھی لال تھا تو میرے دوستو بزرگ یہ زندگی ملی ہے کہ اگر کوئی سامنے کھڑے ہو کر فاروق لیکن میں جملہ کہنے کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سخت جملے کہنے کی حاجت نہیں ہے یہ حقیقتیں حضرت صحبہ اکرام اور حضرت عمر کے مقام پر موجود ہیں حضرت عمر کا نام وہ ہے جو ایک سورج کوئی تھوکے تو وہ غنازت اس کے موں پر گر سکتی ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی سمجھ رہے آپ میری بات نعرہ فاروقی یا عمر نعرہ فاروقی یا عمر اور حضرت عمر کو خوش کرنے کے نعرہ حیدری بس جلال سنیے جلدی پندرہ حیدری کے اندر فاروق عظم کے ذہن میں یہ آیا کہ میں ایک محکمہ مستقل محکمہ قائم کروں اس پر آپ نے تجویز لی فوج بنانے کی لیکن فوج بنے جی کیسے توجہ کرنا بہت قیمتی بات یہاں کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ ایسا تو نہیں کہ بھرتی کرو یہاں پر اگر کسی کی برادری کو حق نہ ملے تو وہ لڑنے کے لئے آ جاتا ہے عرب کے لوگ تو قبیلوں کے لئے مارا ماری کر دیں کربلا میں کیا تھا کیوں یزید نے شرارت دکھائی اس کو بنو حاشم سے چڑھ تھی قبائل کی جنگ کے ایک انصر اس کے اندر تھا فاروق عظم نے کہا فوج تو بنا لیں گے فوج تو بنا لیں گے لیکن قبائلوں کا فڈہ کو نپٹائے گا فرمایا ذہن تو یہ ہے کہ اتنی مضبوط فوج بناوں اور کیسے بناوں ابھی آپ ذرا دیکھنا کہ میں جس طرف رخ کروں تو اللہ کے نام کا جھنڈا وہاں اللہ اپنے فضل سے لہرائے لیکن اس کے لئے کوشش کیا ہوگی آپ نے فرمایا اس مسئلے کے لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان فوجی ہو آج بھی دیکھیں عراق میں یہی نظام ہے دگر عرب مالک میں یہ نظام ہے شناختی کارڈ بنتا نہیں جب تک آپ چار سال کی ٹریننگ نہیں لیں گے ہر بندہ فوجی اگر آپ یونسٹی پڑھ رہے ہیں مدرسہ پڑھ رہے ہیں آپ طالب علم ہیں اگر آپ طالب علم ہیں تو پھر اس کے لئے یہ ترمیم کی جائے کہ دو سال کی ٹریننگ لیں گیا تاکہ جب سرحت پر موجود ہو تو پھر مسجد کا امام بھی لڑنے جائے مختبی بھی لڑنے جائے طالب علم بھی جائے یہ نہیں کہ صرف ایک فوج باقی ٹریننگ سب کو یہ حضرت فاروق قازم نے ایجاد کیا فرمایا ہر وطن میں رہنے والا فوجی ٹریننگ کرے گا اور وہ فوجی ہوگا فاروق قازم کے یہ نظام تھا لیکن اس میں درجہ بندی بھی ہونی چاہیے اور عرب کے قبائل لیکن کتنی پیاری تجویز آئی فرمایا اس میں سے یہ نہیں کہ چند ہزار یا چند لاکھ بن جائیں باقی ایسی سیر سے بڑا گھٹکا کھاتے رہیں فرمایا ہر بندہ فوجی ہوگا اس کی فٹنس ہوگی اس کو باقاعدہ ہر ہفتے باقاعدہ حاضری دینی ہوگی اس کو جناب اپنی فٹنس کی رپورٹ دینی ہوگی نشانہ بازی ہو تین اندازی ہو میزہ بازی ہو تلوار ہو گھوڑا بازی ہو یہ تمام چیزیں ہر بندے کے لئے مفت ہوگی حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کے کارڈ بنیں گے اور کارڈ بنیں گے ہی نہیں بلکہ اس پر اس کو پیسہ بھی ملے گا تنخواہ بھی ملے گی چاہے وہ اپنا کوئی بھی کام کر رہا ہے لیکن فوجی بھی کوئی نا حکومت سے جھڑ چکا ہے یہ فاروق عظم کی فکر دیکھے کیسے فرمایا وہ کاروبار کر رہا ہے کرتا رہے وہ دکان پر اگر سبزی بیچ رہا ہے لیکن وہ بھی ٹریننگ یافتہ فوجی ہو وہ اپنا جو کاروبار کر رہا کرتا رہے لیکن وہ ٹریننگ کی ریپورٹ مکمل کرے اور حکومت سے تنخواہ حاصل کرے سمجھ رہے ہیں لیکن قبائل کے لئے فاروق عظم نے کیا کیا آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ جو ہے سپائی ہوگا مگر افراد کی ابتداء کس طرح کی جائے کس طرح افراد کو شمار کیا جائے مردم شماری کیسے کی جائے کیسے گنے کہ ہمارے ملک میں بندے کتنے ہیں قبیلے کتنے ہیں لوگ کتنے ہیں جب قبیلے ہو جائیں گے بندے ہو جائیں گے جب مردم شماری اس کی ہو جائے گی پھر ہم دیکھیں گے عورتیں کتنی ہیں بچے کتنے ہیں مرد کتنے ہیں جوان کتنے ہیں بڑے کتنے ہیں پھر اس کے اعتبار سے ہم ترقیب دیں گے فوج کا نظام بنائیں گے کتنے لوگوں کی بھرتی ہوگی اس اعتبار سے ان کے لئے سہولیات ہوگی علاقہ ہوگا اسلاح ہوگا گوڑے ہوں گے سبحان اللہ اب مردم شماری جس کو ہم کہتے ہیں اس طریقے کا مکمل نظام لیکن مردم شماری کی ابتدا کس سے ہوگی تو حضرت عبد الرحمان بن عوف نے کہا میری گزارش یہ ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں آپ امیر المومنین ہیں لہذا سب سے پہلے آپ کا نام ریجشتر میں درج کیا جائے امیر المومنین عمر بن خطاب آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر یہی سے ہم گنتی شروع کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں آپ نے فرما نہیں ایسا نہیں آئے فرما نہیں میرا نام کیسے آئے کہ لیکن پھر آپ کیا چاہتے ہیں فرما جب اسلام حضور سے چلا ہے تو پھر پہلے حضور کا خاندان ہوگا پھر جو لوگ حضور کے خاندان سے جتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے ان کا نام ہوگا جو جتنے دور ہوتے جائیں گے ان کا نام ہوگا تو سب سے پہلا نام حضرت علی کا لکھا گیا پھر حضرت عباس کا لکھا گیا تم ایک محرم کی محفل کو کہہ رہے ہو کہ یہ خارجیت ہے میں نے کہا دجال سڑے ہوئے رابزیوں کے ٹولے تفضیری تم حضرت سیدنہ ابوبکر سیدنہ عمر کے ذکر کو تم سمجھتے ہو کہ ایک محرم کا ذکر جو ہے وہ امام حسین کے مقابلے پر ہے دیکھ عشق مقام کس نے اہلِ بیعت کا بتایا فاروق آدم نے فرما عبد الرحمن سے کہ نہیں میرا نام کیسے ہو سکتا ہے آپ امیر المومنین تھے کرتے تو کون روکتا لیکن سچے لوگ عاشق لوگ فرما نانا نسبتیں حضور سے ہیں سب سے پہلے مردم شماری کے اندر خاندان جو لکھا جائے گا وہ بنو حاشم لکھا جائے گا اور بنو حاشم کے جس مرد کا پہلے نام لکھا جائے گا وہ علی ہیں ان کے چچے عباس ہیں پھر ان کے بعد جتنے ان کے رشتہ دار ہیں پھر بنو میا قبیلہ آئے گا پھر آئے گا حضرت عمر کے قبیلہ پانچویں درجے پر آیا اور آپ نے خوشی سے اس کو ایکسید کیا فرما ہے ہاں کیونکہ میں خونی رشتے میں حضور سے بہت دور ہوں اور جو حضور کے قریب کیونکہ بنو میا چچ ازاد ہے بنو حاشم کے بعد ڈیریک ان کا نمبر آتا ہے بنو حاشم کے بعد ڈیریک جس طرح بنو حاشم حضور کے جسے حضرت عباس آگئے حضرت علی آگئے حسنین آگئے حسنین تو بچے تھے لیکن ان کا نام آگیا حضرت علی کے اور بیٹوں کا نام آگیا بہنوں کا نام آگیا پھوپیوں کا نام آگیا ان کے نباسوں کا نام آگیا سرکار کے سسرالیوں کا نام آگیا اب جب بنو حاشم ختم ہو گیا تو پھر قبیلہ بنو میا کیونکہ اس کی مذبت حضور سے تھی وہ آگیا تو جتنا قریب تھا قریب سے دور ہوتے 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 بنو عدی کا نام پانچ میں درجے پر کئی رجشتروں کے بعد آیا حضرت عمر نے کہا ہاں میں یہی چاہتا تھے سمجھ گیا آپ نے وہ لسٹ بنی بھی کینسل کی جس کو آپ کے خاندان کے لئے بنائی دی اور آپ نے کہا کہ لسٹ میں پہلا نام عباس کا ہوگا جو چچا ہیں پھر علی کا ہوگا اور بنو حاشم کے بچوں کا نام ہوگا اچھا یہ تمام چیزیں تو مرتب ہوگی خاندان مرتب کر دیگے اب تنخواہوں کا ریشو کیا ہوگا حضرت عمر نے فرمایا دیکھئے سب سے بڑی قربانی بدریوں نے دیئے جو بڑی پوستے ہیں جیسے جرنل ہیں یہ بڑی بڑی پوستے ہیں تو فرمایا اس میں بدری صحابہ جائیں گے دیکھئے ہر طرف نزبت ہے فرمایا انہوں نے جنگیں لڑی ہیں اور ایسے وقت میں لڑی ہیں کہ اللہ نے ان کے لئے آیت اتاری ہے اور حضور نے فرمایا اعمل اما کہ کم اب کچھ بھی کرتے رہو اللہ رب العالمین نے تمہیں بخش دیا ہے یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا ہے تو لہذا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے یہ بات کرتے ہیں آپ ارشاہ فرماتے ہیں کہ بدریوں کو بڑے عہدیں ملیں گے اور ان کی تنخواہ پانچ ہزار دنم ہوگی ایک عہد والے ان کے بعد ہیں ان کی تنخواہ چار ہزار دنم ہوگی فتح مکہ کے دن جو ایمان لائے اور جو بعد میں لائے ان کی تنخواہ دو ہزار دنم ہوگی پوچھا گیا ہے ان کی اولادوں کی تنخواہ کا کیا سلسلہ ہوگا فرما اس میں ان کی نسلوں کو دیکھا جائے گا اب جب پانچ پانچ ہزار دنم سب سے زیادہ مشاعرہ نظرانہ ازواج متحرات کے لئے رکھا گیا بارہ ہزار دنم حضور کی ازواج سب سے بڑا بارہ بارہ ہزار دنم حکومت باقاعدہ طور پر مہانہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پیش کرے گی اور جو فوج کے اندر عہدے کے لوگ ہیں پانچ ہزار چار ہزار دو ہزار ایک ہزار پانچ سو اس طرح کر کے ان کی درجہ بندی ہوگی بعد میں جو اپنے جس جو مثلا جس طرح وہ سیڈی فکرٹ حاصل کرے اچھی تلوار چلانے میں اچھا گھوڑا چلانے میں جس کی اس کی مہارت ہوگی اس اعتبار سے اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا لیکن جب سارے ذائچیہ بن رہے تھے تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جناب اب اولادوں کا کیا ہوگا فرما کیا ہوگا کس کی اولاد کا کہنے کے پوچھ رہے کہ آپ نے یہ شجرہ بنا دیا ہے کہ فوجیوں میں درجہ جو ہے وہ بنو حاشم سے ہوں گے عباسِ علیِ حسنِ حسینِ تو ان میں تنخواہیں کیا رکھیں حسنِ ان کے لیے فرمایا جیسے ان کے باپ علی کی تنخواہ ہے جو بدریوں کی تنخواہ ہے وہی حسن کی تنخواہ ہے جو بدریوں کی تنخواہ ہے وہی حسین کی تنخواہ ہے پاچ ہزار درہم نہ حضرت امام حسن بدر میں گئے ہیں نہ وہ سکھ پیدا ہوئے تھے نہ امام حسن بدر میں گئے ہیں نہ وہ سکھ پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر وہ بدر گیا تھا لیکن چھوٹی عمر تھی سرکار نے آدھے رستے سے واپس کر دیا تھا کہ تُو بچہ ہے ٹھیک ہے تو پانچ پانچ ہزار درہم حضرت عمر نہیں دیتے فدق کھا گیا میں نے کہا تمہارے کام اتارنے کے لئے یہی حوالے بڑے کافی ہیں فدق پر انشاءاللہ کریں گے اگر آئیے تھوڑا خمار لوگوں کا ذرا اس ٹھیک ہو جائے تو فدق پر انشاءاللہ گفتوم کریں گے لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے تخصیمکاری فاروق عظم کے دور خلافت کے اندر یہ تمام ہو رہی ہے حسنین کریمین کو پانچ پانچ ہزار اور پھر اتنے میں بات آئی اسامہ بن زید کی اسامہ نوجوان لڑکے تھے ان کے والد زید بن حارسہ ہیں آپ نے فرمایا اسامہ بن زید کی تنخواہ بدری تو نہیں لیکن ہاں اہد والے بھی نہیں ساڑھے چار ہزار دنم اسامہ بن زید کی کتنی بولی ہے ملنا چاہیے تھا دو ہزار لیکن دی کتنی اور اپنا بیٹا جو اہد میں لڑ چکا ہے اور بدر میں گیا تھا ان کے لئے کیا جامعہ ترمیزی کے حدیث ہے چار ہزار دنم بیٹا سامنے کھڑا ہو گیا بیٹے اور باپ کا کیسا رشتہ میں پہلے بتا چکا ہوں اور نے کہا جی اببا جی میں نے پوری شریعت کی پابندی کی ہے میں بدر میں بھی گیا لیکن میں نے اچھل اچھل کے بڑی چھلانگیں لگائی لیکن حضور نے مجھے مسکرا کر دیکھا کہ ہاں تو اچھی چھلانگیں لگاتا ہے مضبوط ہے لیکن تو بچہ ہے واپس جا کہا لیکن میں بدر میں آدھے راستے تک گیا تھا ٹھیک ہے میں اہد میں تو باقدر لڑا اور حضور نے مجھے کہا تو فرمایا اسامہ نے تو نہ بدر میں گیا نہ اہد میں گیا اس کو آپ نے ساڑھے چار ہزار دے دیئے اور مجھے آپ نے جناب چار ہزار پانچ سو کم کیوں دیئے وہ تو کہیں بھی نہیں تھا اس میں تو حضور کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑی میں تو اہد سے لے کر آخر طبق تک ہر جنگ کے اندر تھا مجھے آپ نے پانچ سو کیوں میرے کم کیے انصاف کیجئے آپ کا انصاف ہے آپ مجھے دیجئے فاروق عادم نے ہاتھ پکڑ کے قریب کیا فرمایا اس لیے میں نے تر کو پانچ سو کم دیئے اور اس کو پانچ سو زیادہ دیئے کیونکہ اس کا باپ زید تھا اور وہ اسامہ ہے اور اس کا باپ اور وہ تیرے باپ اور تیرے سے زیادہ رسول اللہ اس کے باپ کو اور اس کو پسند کرتے تھے سبجھو ہے لیکن نسبتہ ہی نسبتہ فرمایا میں مانتا ہوں کہ تو بدر لڑا اہد لڑا ہے لیکن تجھے میں چار ہی دوں گا اس کو ساڑھے چار دوں گا اس کو ساڑھے چار اس لے دوں گا کہ اس کے باپ کو حضور بہت پیار سے دیکھتے تھے وہ تیرے باپ عمر سے زیادہ تیرے باپ عمر سے زیادہ رسول اللہ کا پیارہ تھا اور تُو میرا بیٹا ہے اور اسامہ زید کا بیٹا ہے اور اسامہ زید کا بیٹا ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کو زیادہ لڑلا تھا لہٰذا وہ باپ بیٹے رسول اللہ کے لڑلے تھے اور میں اور تو اتنے لادنے نہیں ہیں اس لئے تو یہ پانچ سو کم ملا حضرت عبداللہ بن عمر کے آنکھوں میں آسو آئے اور آپ نے لے لیا یہ عشق کا وہ مقام ہے حضرت عمر کا لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے سکار حضرت عمر کو زید بن حارسہ سے بہت زیادہ چاہتے تھے لیکن یہ عشق کا مقام ہوتا ہے محبت کہتے ہی اس کو ہیں مثلا ہوتا پتا ہے کیا ہے ہمارے وہاں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اکبر بادشاہ کی ایک بڑی مشہور بات ہے اکبر بادشاہ کے پاس جب اس کے سارے خادم آئے نا سارے خادم آئے تو اس نے انعامات کسی کو ایک دس درم کسی کو پچاس کسی کو سو کسی کو سب کچھ لے دیا بربل کو کچھ بھی نہیں دیا بربل کو کچھ بھی نہیں دیا اور بربل بڑا خوشی خوشی چلا گیا کسی نے بربل سے بادشاہ سے پوچھا یہ بربل ناراض نہیں ہوا تو فرما یہی فرق ہے یہی فرق ہے اس محبت کا اور اس نسبت کا اس کے لئے صرف میری مسکراہت کافی ہے اس کو میں مسکرا کر دیکھ لوں یہی اس کے لئے سب کافی ہے ان کا مزاج اس سطح پر نہیں آیا ہے لہٰذا ان کو یہ پیسے میں نے دے دیئے اس کو میں نے دیا کچھ نہیں ہے میں صرف اس کو ہس کے دیکھ لیتا ہوں اور اس طرح ہس کے ان کو دیکھتا بھی پھر نہیں اس کو جو ہس کے دیکھ لیتا ہوں جو اعتماد کا رشتہ ہے اس سے جو تنہائی میں بات کر لیتا ہوں وہ اتنی بڑی دولت ہے جو درہم میں نہیں تولی جا سکتی یہ مال کا رسیہ اور مال کا حوص والا جو ہے وہ اخلاص اور رشتے اور چاہت اور دل کے رشتے کو نہیں جانتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت زید بن حارسہ سے بہت بڑا ردوہ حضرت عمر کا تھا لیکن حضرت عمر نے اپنے آپ کو نیچہ کیوں دکھایا یہ بات کے لئے میں بڑا پریشان تھا لیکن میں نے کہا یہ بات مفتی صاحب حل نہیں کریں گے یہ بات کوئی صوفی صاحب حل کرے گا جب محبت سچی ہو جاتی ہے سچی محبت کیونکہ محبت کا تعلق جیب سے نہیں ہوتا دل سے ہوتا ہے اور جو دل سے تعلق ہوتا ہے وہ مادی نہیں ہوتا دنیاوی سٹیٹس کے لئے نہیں ہوتا دادو تحسین کے لئے آج تو یہ ہے کہ اپنے مرید کو بندہ عزت نہ دے تو بھاگ جائے ہو حضرت نے تو دیکھا ہے حضرت نے تو پیار ہی نہیں کہا اس کو یاد رکھ کر کہنا پڑتا ہے کیسے آپ ٹھیک ہیں سبج ایک مثال ہے یعنی پروٹوکول اگر پیر اس کو پروٹوکول دے تو وہ کائے کا مرید ہے لیکن وہ آج کل کے پیر بچارے جو نیک وہ اس لئے دیتا ہے کہنا چلو پھر کھڑا وہ اپنی عزت سے خوش ہوگا اگر سن نہیں رہ جائے تو بس کافی چلو ہم اس کو لیکن یہ رشتے نہیں ہوتی یہ مریدیت نہیں ہوتی وہ کبھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا کبھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو مریدیت کا المرید لا یریدو اللہ مرید اپنے پیر سے صرف خدا کو چاہتا ہے خدا کو چاہتا ہے اس لئے حضرت اداتا گنپکشلی حجبیری نے لکھا کہ محبت جب صادق ہو جاتی ہے تو مرید کے لئے اپنا بہت سارا دیا ہوا تھوڑا اور پیر کا دیا ہوا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے مثلا اگر اس نے کوئی قیمتی چیز دی تو کہے گا حضرت کہ ٹوٹا پھوٹا نظرانہ کبھل گئے ہیں اگر انہوں نے جناب صرف مسکرا کر دیکھ ریا انہوں نے کہا جی دنیا کی دولت مجھے مل گئے تو جب محبوب کا تھوڑا بہت ہو جائے محبوب کا تھوڑا بہت ہو جائے اور خود کا بہت اس کی بارگاہ میں تھوڑا ہو جائے تو یہ محبت کامل ہوتی ہے اور اس منصب پر فاروق عظم ہے اس منصب مبارکہ پر حضرت سیدنہ فاروق عظم ہے فاروق عظم کی اولاد میں بڑے بڑے اولیاء آئے حضرت بابا فرید فاروقی ہیں بات کو ختم کرتا ہوں حضرت بابا فرید لہذا تفضیلیوں والی بات نہیں کرنا عمر والی بات کرنا بابا فرید کا استانہ فاروقی ہے اور بابا فرید ٹن ٹنہ ٹن فاروقی ہیں آبا تمہید پڑنے والے بیان کرنے والے ٹن ٹنہ ٹن سنی ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیل ہمارے آقا مولا حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ حضرت فاروق عظم کے بیٹے ہیں فاروقی ہیں اور غلام ہیں طریقت کے اندر حضرت غریب نواز کے حضرت غلام فرید کوٹ مٹھن والے رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سراکی کے شاعر بھی اور یہ سراکی بیلٹ کے تمام زمین کو عشق و محبت سرنگنے والے حضرت غلام فرید کوٹ مٹھن والے رحمت اللہ علیہ یہ حضرت فاروق عظم کے بیٹے ہیں بلو سبحان اللہ امام حریت جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا اور ان کے دانت کو کھٹے کی امام فضل حق خیرابادی رحمت اللہ علیہ امام حریت اور کالا پانی کے اندر جزیرہ انڈیمان کے اندر آپ نے اپنے سر کو جھکانے کی بجائے شہادت کی موت کو آپ نے قبول کیا حضرت امام حریت بطل الجلی شاہ فضل حق خیرابادی حضرت فاروق عظم کے اولاد میں سے برے صغیر کو جس نے علم سے نہلا دیا اور جس نے قوم کے اندر جرت کو پیدا کیا دو قومی نظریہ کی ساخت جس نے برے صغیر کے اندر نکھی اکبر کے الہات کا بیڑا غرق جس نے کر دیا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہائے ہائے اس کی نفسِ گرم میں ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہِ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار حضرت امام ربانی مجدد الفشانی فاروقی حضرت فاروق عظم کی اولاد حضرت اللہ ہوتا ہے کیا کہا حضرت اقبال نے شاعر مشرق میں کیا جملے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہت پر حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہت پر کہہ کر آپ نے پوری جو نظم پڑھی ہے اوزر کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کی آگے گردن نہ جھکی جس کی آج تو وزیراعظم سے رشتے کے لئے بندہ کچھ بھی بن جاتا ہے ٹی بی پر کہہ رہے ہیں بڑے خارجیاں کیوں میں نے کہا وہ کون سا بخاری ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں کون سا بخاری ہے ظلفی تو میں نے کہا ظلفی کو دے کر دخلفی بننے کی کیا ضرورت ہے آپ سننی ہو سننی رہو یہ تو ابھی ہڑی آئے گا آئینے میں مو نہیں دیکھ سکو گے قبر میں اترو گے تو کہا اس اندھرے میں اجالہ کسی سے ہوگا شرابن تہورہ کو پیو جو عقیدوں کی شرابن تہورہ ہے توجہ سے سنیں میرے دوست وزرگو زبان ہم بھی رکھتے ہیں کہنے کا مقصدی ہے کہ آپ دیکھئے وہ علامہ اقبال نے کہا 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 کہاں جہانگیر لاہور کے اندر ہے آج اس کی قبر کے اوپر کوئے گویٹ کرتے ہیں اور سرکار مجددی صاحب کی مزار کے لئے جب ارس ہوتا ہے نا تو کہاں لاہور کہاں سرہن مقدسہ دنیا امن کراتی ہے سرہن کے زمین پر جہاں پر اللہ کا شیر مجدد الفسانی شیخ احمد سرہن دی رحمت اللہ تعالی علیہ ارام فرما رہے ہیں جنہوں نے اکبر سے مقابلہ کیا اس کے الہاد اور بیدینی دو قومی نظریہ برے سغیر میں دینے والے وہ کہ ہندو علق قوم ہے مسلمان علق قوم ہے اور تین سال گبالیار کی جیل میں گزارنے کے باوجود ان کے عظم تھنڈے نہ ہوئے بلکہ اور گرم ہوئے اور آپ مجدد الفسانی بنے اور اقبال نے پھر ان کی قبر پر سلام کیا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کیا گئے بڑے بڑے مولوی بگ گئے جہانگیر کے سامنے لیکن حضرت مجدد صاحب اس فقیری کے اندر ایسا نظام آیا کہ افغانستان کا وزیر ہو وہ بھی آپ کا مرید ہو گیا وہ بھی مرید ہو گیا جہانگیر ڈر گیا جہانگیر نے پیغام بھیجا ہائے بابا صاحب چاہتے کیا ہو کرسی چاہتے ہو انہوں نے کہا نہیں کرسی نہیں چاہتا میں کہنے کہ لو تم تو ابھی اشارہ کرو تو میری پوری سلطن مغلیہ سلطنوں اُلڑ دے آپ ایک درویش اتنا مقام آپ کا ہو گیا سارے لوگ آپ کے مرید ہو گئے تو اگر آپ کو کرسی نہیں چاہیے تو کیا چاہیے کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو رسول اللہ کی شریعت کی خلاف نہ جا تو وہ چل کر آیا کہنے کہ بس یہاں تو بڑی بڑی دھاڑی والے لوگ میری گدی میرے جیب پر نظر رکھتے ہیں اور دین بیچ کے جاتے ہیں تو آپ نے جو اتنی قوم تیار کی ہے میری کرسی نہیں چاہیے آپ کو کہلے تھا میں فقیر آدمی میں تیری حکومت لے کر کیا کروں گا میں تیری بادشاہی لے کر کیا کروں گا اگر تو شریعت پر چلے تو میں رات کے اندھیرے میں تحجد میں تیری بادشاہی کے دعا کروں گا اس نے پاؤ چون پر مرید ہو گیا جہانگیر کا ایمان بچا حضرت امام ربانی کی تقویے کی وجہ سے اس کو کہتے پیر موغا پیر اصل بولو سبحان اللہ اسی کو حضرت اقبال شائر مشریف یہاں سے چل کر گئے سرخند اور سلام کہتے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان سرمایہ دولت کا ایمان ملت قوم وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان چوکیدار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے جس کو کیا بروقت خبردار حضرت امام ربانی کون فاروق عاظم کی بیٹے فضل حق خیر آبادی کون فاروق عاظم کی بیٹے یا رسول اللہ شیخ المشایخ میرے آقا سرکار غلام فرید کوٹ مٹھن والے رضی اللہ عنہ کون فاروق عاظم کی بیٹے ہمارے آقا سرکار بابا صاحب حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کون فاروق عاظم کے بیٹے علم کی رنگ اور تصوف کو ایک نیا موڑ دینے والا امام حکیم علمہ شاہول اللہ محبیس دیلوی کون فاروق عاظم کا بیٹا امام اہل سنت جس نے راوزیت کے داکھ توڑ کے حلق مطار دیئے اور توفہ سناشری کو سارے عالم میں عام کیا شاہب العزیز محبیس دیلوی رحمت اللہ علیہ کون فاروق عاظم کا بیٹا یہ فاروق عاظم کا مساب ہے میرے دوست و بزرگو جو اس دنیا کے اندر رہا اور فاروق عاظم ہی کے نام کی وہ برکت وہ تبانائی اور وہ مقام ہے کبھی حضرت علی سے پوچھنا کہ فاروق عاظم کون تھے عثمان کے بارے میں تو نے بتایا کہ حضرت عثمان کے لاشے پر حضرت علی گر گئے اور ایسے گر گئے کہ جیسے لگتا تھا کہ وہ انتقال کرتے ہیں اور کیسی یاری حضرت فاروق عاظم کے ساتھ حضرت عثمان مولا مرتضی رضی اللہ تعالی کی انشاءاللہ والعزیز بقیہ چیز ہم جمعہ کے لئے آپ کے خدمت مرض کریں گے وقت یہاں پر تفصیل ہوا لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ فاروق عاظم پر زندگی آگے پتا نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن ایک دفعہ پھر سارے دیوانیں بیٹھ کر شروع سے باتوں کو شروع کریں اور فاروق عاظم کا ذکر مبارک اس لئے خاندان مبارک کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا آپ کے اہل وعیال کا آپ نے ذکر کیا آپ کتنے پاکیزہ عقیدے کی شخصیت تھی آپ کے ذکر کیا آپ کے دل میں اہل بیعت کی محبت کتنی تھی یہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا اللہ اکبر حضرت سیدنا امام زین العابدین سے کسی بندے نے پوچھا بالکل حضور علیہ السلام کے کبھی کسی صوفی سے پوچھنا حضرت عمر کا مقام کیا ہے جو حال والی لوگ ہیں نا ان سے کبھی پوچھنا کبھی غلام کبھی سید عبدالواحد بالگرامی سے پوچھنا کبھی امام شہرانی سے پوچھنا وہ تمہیں بتائیں کہ جو خود عالم لاہوت اور ناسوت کی پرواز کرنے والے ہیں وہ تمہیں بتائیں کہ بلایت کے اندر فاروق عظم کا مقام کتنا بلند ہے اور کتنا بزرگ ہے اور کتنی عظیم آپ کی شخصیت مبارکہ ہے اور اللہ رب العالمین جل و علا نے آپ کو کیسی سلامتی اور کیسی سلاوت اور کیسا عشق اہل بیعت کا تا فرمایا حضرت امام زیر العابیدین کو بلکل قبر شریف کے سامنے ایک بندے نے پوچھا یہ بھی بڑا راز ہے کہ دونوں کی قبر حضور کے ساتھ بنی کیوں یہ افتا کی زبان میں نہیں یہ تصوف کی زبان میں بیان ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کی قبریں بنی کیوں ساتھ میں محبوب رب عرش ہیں اور سبز قبہ میں پہلو میں جلبہ گا ہمیں یوں ہی تقریر آتی میرے دوست اور کسی نہیں ہم اسی موضوع پر ایسی بات کرنے کی عادی ہیں تو اب آپ دیکھئے حضرت امام زیر العابیدین سے کسی نے پوچھا ابو بکر عمر کا مقام رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے کیسی عزت ہے ان کی تو حضرت امام زیر العابیدین نے ایسے سر اٹھا کر کشف الغمہ میں ان کی کتاب میں لکھا ایسے ہاتھ سے اٹھا کر کہا فرما ابھی تو ان کو کہاں دیکھ رہا ہے اب بالکل ساتھ میں لگے ہوئے دیکھ رہا ہو فرما یہی منزلت دونوں کی سرگار کی بارگا ہے یہی دونوں کی منزلت امام زیر العابیدین تو ہاتھ اٹھا کر بات کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے امی جان کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لانے والے سرگار فاروق عاظم رضی امام علی مقام کو ہر فکر پر ترجیح دینے والے اپنے بیٹے کو بھکا پیاسا چھوڑ کر علی کے بیٹے کی پیچھے دوڑنے والے ان کی رضا اور ان کی خوشی کے کام کرنے والے سیدہ زہرہ پاک کی منقبت اور شان کو بیان کرنے والے ایسے جاہل اور گویا کہ منقطے اور مرسل منقطے اور ضعیف روایات کے ذریعے لانا کہ گھر جلا دیا تھا فرانہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا میں نے کہا ان روایات کا یہ تمام درائت ہے سامنے ان درائتوں کے سامنے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بروع کار آئی ہوئی ہوں اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو ارداؤ انہ ہر چیز کو چھوڑ کر ان کا وساط دے رہے ہوں بلکہ نہیں میرے دوست وزرگو حضرت علی متضا کا ان کا ساتھ دینا جو تھا وہ دل کے رشتے کے ساتھ تھا اس لئے ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ جب آپ کا لاشہ رکھا ہوا تھا وہ حضرت علی نے ہاتھ کر کے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے عمل کا لبادہ اوڑ کر اگر میں اللہ سے ملنا چاہونا تو یہ وہ عمر ہے جو کفن میں لپتا ہوا ہے اس کے تقویے کا اور اس کی نیکیوں کا لباس میں پہن کر اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین جلہ وعلا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عن کے صدقہ و تفیل سے ہمیں اس ملک کو سلامتی اتا فرمائے عدل و نظام اللہ ہماری زندگی میں اتا فرمائے ہماری جو چھوٹی سی زندگی ہمیں بولنے میں انصاف ہو عدل ہو ہمیں اپنے گھر میں عدل کرنے کی توفیق اللہ اتا فرمائے ہمارے دیگر جو معاملات دوست احباب امانتیں ہیں اس میں اللہ عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت مبارک لوگ ہیں میرے دوستو ان کو راتوں کو یاد کرو کہ تمہیں اپنے کپڑوں اور اپنے بدن سے خوشبو آئے گی ہمیں مراقبہ ان بزرگوں کے نام کا کرنا چاہیے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں اللہ اکبر اور ان کے مرتبے اور مقام کس قدر بلند ہے تو میں عرض کر رہا تھا تیس ہجری تیس ہجری چھبیس زلحجہ بت کے دن فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن سبا کا ایک ملعون بیٹا فیروز لولو نے ایک زہریل خنجر سے اس نے حملہ کیا اور فاروق عاظم رضی اللہ عنہ چار دن تک زخمی رہے اور اتوار کے دن یعنی جس وقت چاند رات ہوئی اور اور دن جب چڑا پہلا یعنی فست محرم جو وہی اتوار کا دن اس دن حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو لہد مبارک میں رکھا گیا اس لئے چاہے آپ 26 کو یوم کر لیں چاہے آپ 27 کو کر لیں چاہے 28 کو کر لیں چاہے 29 کو کر لیں چاہے ایک کو کر لیں چاہے دس کو امام علی مقام کے ساتھ کر لیں اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اللہ نے جس کو جو درجے دیئے ہیں وہ مسلم ہے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو اہل بیعت کا عاشق کبھی ترچی نظر سے نہیں دیکھ سکتا کہ جو اللہ رب العالمین نے فاروق عاظم کے دل کے اندر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی محبت دالی تھی اللہ رب العالمین جلہ وعلا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا یہاں پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو کوتائیاں غلطیاں ہوئیں اللہ معاف فرمائے اللہ تمام کی حاضری کو مستجاب و مقبول فرمائے ایک دفعہ سور فاتحہ شہیف پڑھئے پھر میں فرکو ختم کرتے ہیں وہ عمر جس کے عادہ پہ شہدہ سقر وہ عمر جس کے عادہ پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھو سلام وہ دسوں جس کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھو سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیہ شہر غران ستوت پہ لاکھو سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام جنہوں نے لنگر کا احتمام کیا جنہوں نے ہمارے ساتھ حوالوں کی ترتیب اور جن بچوں نے لیبریو میں ہمارے ساتھ وقت گزارا اور جو حضرات دور دراز سے اس محفل کے اندر شریک ہوئے جنہوں نے احتمام کیا مسجد کے انتظامیاں تمام نمازی آپ تمامی حضرات دور دراز سے آئے ہماری بہنیں ہماری بیٹی ہیں ہماری بھائی اس درس میں شامل تھے اللہ رب العالمین تمام کو بہترین جزا جو علماء مشایخ تشریف لائے اللہ بہترین جزا اور بہترین بدل اطاع فرمائے وصل اللہ والا خیر خلقی محمد وعالی ایک شیر سلام کا ہوگا اس کے بعد آپ تشریف کریں